جڑے جڑے مدنی صاحب نے سننا چاہدے نے اپنی بیداری دا ثبوت دا وہ پیار محبت دا ثبوت دا وہ نارے تکبیر اوہ یار کوئی ٹیم نہیں ہویا کبراؤنا میں دل دی اتھا گہرائیاں تو شکریہ ادا کرنا کوٹ والے تو آئے ساتھی چائی والے تو آئے ساتھی دگر آئے بگے تو آئے دوست احباب سارے آن دے دل دو اتھا گہرائیاں تو قدر کرنے یا نارے تکبیر حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب ان میں دعوت دینا قاری محمد ناصر مدنی صاحب الحمول اللہ الحمول اللہ وقفا وسلام وعلا عباد اللذین صبح حمول اللہ الرحمن الرحیم وَمَا وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا حمول اللہ حمول اللہ حمول اللہ حمول اللہ محمد وَعَلَىٰ عَلِ مُحَمْمَد حمول اللہ تَسْلِيمًا تِسْلِيمًا حمول اللہ وَإِنَّا عَلَىٰ کوئی موبیل کان نہ لاکے پھر رہا ہے کوئی چرس پی رہا ہے کوئی لید کھا رہا ہے لید سمجھے نسوار کوئی گلی ڈنڈا کھیر رہا ہے کوئی سنوکر کھیر رہا ہے مگر اللہ دی رامتے کے سمرچے اس بچے نے اللہ جاندہ منڈیاں دی دعوتے تھے کوئی دو بندے نہیں ہوں یہ دی دعوت ہے ساری مسیر پڑی پڑی ہے اور پینڈا لے بڑے خوش نصیب جت ہوں دے بچے دین ماستے پیار کر رہے ہیں دین نر محبت کر رہے ہیں اللہ جاندہ ہے اے منو گل یاد آگئی ہے جنہیں تسی بیٹھے ہونا اگر سارے بچے پینڈ دے کٹھے ہو کے اے ذین بنالن کہ اسی انشاءاللہ مینے بعد درس رکھنا ہے ایک دن آئے گا جنہیں کجران مستنج چلدہ پہنا تین سو ایک تین سو دو تین سو چار تین سو پانچ یعنی مہانہ درس چھر رہے ہیں تے ایتھے جناب ایتھے بہار لگے گی ساری پنیری دین والی تیار ہو جھے گیا اے مینے بعد سپریے ان دی جوے نا سمجھ دے اے حسن والی جڑا سیا نا میں انہوں جنا تقریر دے بچے تبالہ دے نا تے پھر سارا سالتہ دے لگنا ہے نبی پاک دا فرمانے جڑا اللہ دے کار چاہ سدا ہے نا وہ اللہ نو ناجی عذاب نو دعوت دین دی کوشش کرتا ہے ایتھے آئی جی دے دفتر چے بندہ سے دے آئی جی لٹر مار دا ہے وہاں دے انہوں بند ہوئے جسٹس دے کمرے چے بندہ سے نا وہاں دے انہوں تین مینے بند ہو انہیں میرا مزاک ڈایا ہے انہیں توہلیں دالت کیتی ہے انہوں تین مینے بند ہو اور جسٹس جیڑا ہے وہ چھے مینے بند دن دا ہے تے تو تے بیٹھا ہی ہو دے دربار چے جیڑا ساری کائنات دا جب آ رہے ساری کائنات دا کو آ رہے ہستے کوئی بندہ اللہ دے دربار چے بے کیسے آ نہ کرے میں بڑا روز تغریران چے کہنا لوگو کہ وہ دربار ہے جتے تشیہ آؤ مولا علی پاک فرماندے نے کہ میں مسجد چے نماز پہ پڑھا تے ایک بندہ ہاتھ پہا لاوے تے میں انہوں پوچھا بھی تو میرے جسم انہوں کیوں آتھلایا ہے کہنے جی میں بے کہہ تاڑا جسم گلی بزار چے میدان چے فلاہ دنڈائے تے مسجد چے بڑا نرم ہو جندہ ریشن ترہا تے علی پاک دیاں کھانڈول پییاں تے انہوں نے سب تو وڈے دے دربار چے کھلونا خوفی ہے نا میرا پتہ پانی ہندہ کلے جا پھاڑیاں ہو جندہ ہے تے آج سادہ مسجد چے بے خلو میں اندر داخل ہویاں ہے کوئی اتھے مبیلہ کے بیٹھا ہے کوئی اتھے بیٹھا ہے کوئی انہوں مو کر کے بیٹھا ہے کوئی انہوں بیٹھا ہے میرے بھائیو اے اپنے مزاج بدلو جدو اللہ دے دربار چے آ جاؤں تے پھر تاڑے سلام تے پرندے بیٹھے ہوں میں روز پانچ پائیں کہنٹے باز کرنا ہے بندے ہل رہی نہیں کیونکہ میں مشن لے کے آنا ہے جیڑا بندہ مشن لے کے آنا ہے نا اللہ انہوں منزل تے پچھانا ہے جیڑا بندہ یہ بھی ذہن لے کے آنا ہے کہ میں چالی منٹ پنجاب منٹ بول لانگا حوام چکو کھروے گی دوبارہ پھر صدن گے اللہ پھر کہنے دا ہے جیس پانیدہ تو ٹکنے میں اوٹھی رکھ دیں تو میں پائیں پائیں کئی روز بولنا ہے میں مشن لے کے آنا ہے پتہ نہیں زندگی دی کیڑے مورتے شام ہو جانے پتہ نہیں ہے تیرا حافظہ بادوی لنگنا کے نہیں میں روز یہ مشن لے کے آنا ہے اور جو بیان کرنا ہے میرا ذہن ہندہ ہے کہ لوگوں دے دلان چھت رہے میں نارے نہیں پسند کر دا پروٹوکول نہیں کر دا کیوں میرے بھائیوں اس ساری دنیا دیا چیزہ فانی نہیں بندہ پروٹوکول عوضہ منگے جیسے دنوں نے کہا نا سلامن قولم رب الرحیم تے او دن سارے پروٹوکول ہی مل جانے نہیں جیسے دنوں نے جنہ چھتا نا فدخولی فی عبادی ودخولی جنہ تھی میرے خاص بندے نو میری خاص جنہ چھت داخل کر دو او دن ساریاں پکھائی موک جانے نہیں ہم ذرا کوئی لینا گلہ سننا لینا پڑی ہیں کہ ان تینے تھوڑی دیر میں بولنا ہے کہ بولنی ہے میں گلہ زیادہ آنے میرا توجہ کرنی ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی اللہ علی محمد اللہم صلی اللہ علی محمد وعلا آل محمد طلبہ اکرام صلح اعظام دیگر مذاپات تو آنے والے گئیور مسلمان بھائیو قائد زیلہ اہل حدیث یوت پورس اہل حدیث سٹوڈنٹل فیڈریشن مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دیگر جتنے بھی دوست حباب نمہندگی کر رہے ہیں ہر قسم دی عمد و شنا دے لائق اللہ وحدہ لا شرک دی ذات پاک ہے درود و سلام تائیدار مدینہ سرورک البسینہ احمد مجتبا محمد مصطفی مبوب رب المشریقین و رب المغربین جد الحسنی والے حسین مولانا و مولا سکلین عبی القاسمی محمد ابن عبداللہ سب قیدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذاتِ غرامی تے انگن تلات ادات ریت دے ذرات نلو زیادہ پانی دے کترات نلو زیادہ درخت نلے پتے نلو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیز اندے ساس نلو زیادہ درود و سلام سب قیدو آمین عزیزہ نے من میری ایک کے قادمی تے نظر اندی ہے اپنے گفتگو دے دوران اور میں نظر لکھتے پھر ندی میں انہوں ڈانٹ دے تے لیازہ جتنے بیٹھے ہو پونے بارہ دا ٹیم ہونا لائے میں دعا کرنگا اللہ حاضری قبول فرمائے ایسے نا میں جتو ٹیم دیتا سی منہوں نے کیسے تاڑک کر لے رہا درس منہوں پتا ہندہ نا بھی انہیں مولوی کر کے انہوں نے ٹیم دے نا میں آونا کوئی نہیں سی کیونکہ میں جمعہ رات ہندی ہے صبح جمعہ پڑھا نہ ہندہ ہے پھر اگلے سفر تے نکل نہ ہندہ ہے تو اے زیادتی ہے امام نالوی علماء نالوی انہیں مولوی رکھنے جمعہ رات ہند بلکل نہیں مگر چلو بچہ ہے انہیں رکھ لیا ہے آئندہ جدوں بھی رکھو اپل تھے نا میرے پارے تو پاکستان چاہ مشہور ہے جتے منو صدنا ہوئے نا تو دجھے مولوی دی لوڑ نہیں ہندی پنجا چینیاں رکھنا تے مکلہ ہی ہیں ہاں اتے ہیں انہیں مولوی صدن دی لوڑ کوئی نہیں بندہ ایک انہوں صدے کچھ دین چار کھنٹے سنے کچھ چاہ سائے تے کچھ گل پلے بھوے تے اگلے اگری بڑا بندہ ہو رہا مولوی صد لے ایک دو تین چار تھوڑے نیڑے آؤ نا پتر ساری اہی درہو تسی کیوں لیدہ بیٹھے جسٹیڈیم بنا کے تھوڑے ہی درہو صدے ہو کے اگیہ ہو اگیہ ہو چلو چلو سارے ہو وہ لوڑ کسی یہاں کرندہ ہے خدا دا نام ہے گاہ کرو یہ کیوں کہ عمر ہے کی یہ ہونا گاہ کر رہے تو بھی پتہ ہی تھوڑے چلو ہی تھے وہ لوڑ پھر ہس دینے گار سنو شدی اللہ جاندہ ہے اینہ مجمع ہے میرے بھائیوں جنہیں لوگ بیٹھے ہو اگر ایک گل بھی پلے بان لی تو نجاب دا ذریعہ بان بولو بولو نجاب دا عرق کرنا چاہ رہے ہیں میرے مامی علی مقام دی نانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم نو ماننے والو میرے رب العالمین نے فرمایا ہو اے وزوہا دے چرے والیا ملیل دیاں ظلکوں والیا مازاد دے کاجل والیا ہو عالم نشاہ دے سینے والیا سراج مونی دے چرے والیا بدر مونی دے مقام والیا ہو سامیم دے کنن والیا تاہا دے شان والیا ہو وزمل دے کمنی والیا ہو دسر دے چادور کسن والیا ہو ومارا میتا ہے درہ میتا ہو ولیکن اللہ حرما دے دین پاک والیا ہو سامیم دے کون الحوادیاں پاک بلیاں والیا ہو قدر رات کلوبا وجے کا فشمان دے چرے والیا ہو یاسیر مل قرآن الحکیم دے تاج والیا ہو سر کمنی والیا سنے آمہ بوبا ہو سرما جی جی رب جلیلو کم کیے سن لانی میری یہ پہنے تمہیں سن لاؤ میرے ویجا تمہیں تیان نہ سن لاؤ ہمیں گلہ نہ کریا کر ہمیں شتوئے نہ کریا کر سندرہ خال کے کہنا تا قرآن سران کہندہ واما ارسلہ کا اللہ رحمت العالمی میرا نبی رحمت عالم بن کے ربیل ولدہ مہینہیں میرا نبی رحمت عالم بن کے آیا ہو بچیاں لی رحمت بن کے آیا ہو بودیاں لی رحمت بن کے آیا ہو سسان لی رحمت بن کے آیا ہو سوریاں لی رحمت بن کے آیا ہو دماتاں لی رحمت بن کے آیا ہو ہمزلپاں لی رحمت بن کے آیا ہو جوائیاں لی رحمت بن کے آیا ہو سانڈوان لی رحمت بن کے آیا ہو نمازیاں لی رحمت بن کے آیا ہو کاریاں لی رحمت بن کے آیا ہو مالکواد سے رحمت بن کے آیا ہو نوکرواد سے رحمت بن کے آیا ہو کھیدیاں لی رحمت بن کے آیا ہو مالکاں لی رحمت بن کے آیا ہو جججانویں رحمت بن كعایا میں جلرہاں رحمت بن كعایا میں سکھاں رحمت بن كعایا میں جیں ارخادیوں ط92 سوال پیدا 온دا ہے میرا نبی سارے جہان ناماز سے رحمت بن كعایا گودے ہو گے تغریران سنگے ایم موزول میں کرام روز بیان کردے نہیں تھیڑا موضوع جو میں شروع کیتا ہوئے روز علماء کرام کو سن دے جے میرا نبی رحمتِ عالم بن کے آیا ہوئے سرکان تے مولویاں نے بینر لائے نہیں وہ مار سلنا کہی اللہ رحمت اللہ علامین کہ میرا نبی رحمتِ عالم بن کے آیا ہوئے میں سوال کر لگا ہوئے نیچے نو سمانگر نیچے دے اندر حافظہ بادیوں اس میں نو ایک گلدہ جواب دے آجے جو ساری دنیا دے کائنات ستار ماس پارا اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے اسا اپنے نبی رحمتِ عالم بن کے بیجی آئے میں سوال کر آنگا ہو جدو مسلمانہ دا نبی رحمتِ عالم بن کے آیا ہوئے پھر پرہ پرہالی زحمت کیوں بن گیا ہوئے میرا ساس نو واستے زحمت بن گئے نو ساس واستے زحمت بن گئے باپ بیٹیاں ماستے زحمت بن گیا ہوئے بیٹیاں باپ واستے زحمت بن گیا نے پینا پرہالی زحمت بن گیا نے ملے دار ملے دار لیزامت بن گیا ہوئے مالک مزارے لیزامت بن گیا ہوئے مزارہ مالک لیزامت بن گیا ہوئے تاجر تاجر لیزامت بن گیا ہوئے ہمسائیہ ہمسائے لیزامت بن گیا ہوئے نمازی نمازے لیزامت بن گیا ہے ایٹے امترے نے نماز پڑھ کے چولیاں کر دینے کئی ایٹے امترے نے جرے مگر پڑھ دے عوضیاں بھی کر دینے کوئی بندہ سے نہ میری گفتگوچ گال سنھا لیے میں جے ایک بھی کال جھگت مارا تو منو جواب دے یاؤں میں تینو جواب دے یاؤں تو پوچھ سگدہ میں منو کے مولوی جی جدو تُسا حسن تب بندی لائیے اے غیر شرائی بات کیوں کہ تیئے میں جواب دے یاؤں کیونکہ میرا سرگیدہ ویلا ہونوالائے تے گلاؤں کرنیاں نے جدنر مالک نہ لاؤں 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 جاوے گلاؤں کرنیاں نے جدنر خالق نہ لاؤں لاؤں جاوے ساؤں ذرا مسلمانو امام عالمو کان دینا نا پاگ نو ماننے والو میرا نیچے بیٹھ جو گل سنیا کرو عرض کردہ پتر بیٹھ جانی چاہی تھے بیٹھ جا عرض کرنا چاہ رہے آمیں بیہنا تینو ایتھو اٹھ کے کی ملے آوے ہوتے جا کے اللہ تینو حدایت نصیب فرمائے عرض کردہ پیا مسلمان بھائیو امام نمبیانو ماننے والو میرے نبی کریم دے سامنے سڑکار مدینہ دی نظر پہ گئے سنو میرے بچوں اپنی ایڈیاں تے لڑکیاں دیاں پر پیل پچھرا لگانے والو میرے کمنی والے مبھو دے سامنے آتم تائی دی بیٹھ جوان مردان چاہ جوان تی کھڑیے اے سٹوڈنٹس دے زیرے اتمام جلساوے تے میرے بچوں میرے بیٹوں میرے بائیوں میں آج گل سمجھاں آیاں میں نوانگر نیچے دے اندر تاں کے تے نو پتا لگ جاوے مسلمان دا نبی کافر دی تیوہ تیرا مسابت ہویاں میں تو مسلمان دی تیوہ سے زامنے بن گیاں میں تو چچے دی عزت واسے زامنے بن گیاں میں ماں میں دی عزت واسے زامنے بن گیاں میں دے ہاتھی دی عزت واسے زامنے بن گیاں میں شہری دی عزت واسے زامنے بن گیاں میں نان اللہ حوائی نائلہ راجیوں سرکار مدینہ نے پرمایا گولاموں پیچھے آر جو آکا تاڑے مون کر دیتی ہے تاڑے دشمن دیتی ہے سنگا چے سب کو جائز اندھاوے سرکار مدینہ نے پرمایا گولاموں پیچھے آر جو آکا تاڑے مون کر دیتی ہے کافر دیتی ہے سرکار دین کالی کملی اپنے ہاتھ دے اندر آگے میرے نفیدیں آکھاں ڈول پہیاو حضور نو اپنی زینب دا پردیش یاد آگیاو میرے کملی والے محبوب نے پرمایا گولاموں پیچھے آر جو آنج کر کے کالی کملی لے کے تی دا سار کجے آوے حرمایا تی کا بھر دیوے تی مسلم دیوے تیاں سابدیاں سانجیاں ہوندیاں نے حضور کرنا چاہ رہے آوے پھر کوئی سبان لانا کہوے صرف گفتگو سننی ہے تیان دینال صرف این مسٹچ سناٹا چاہیاوے انج لگے جمیں سرانتے پرندے بیٹے نہیں صرف اپنے آپ نو فنا پھلا کر کے گفتگو سننی جے فنا پھر رسول کر کے گفتگو سننی جے فنا پھر سلاموں کے گفتگو سننی جے دنیا چھو نکلو نکلو آج ایس ٹیم ذرا گفتگو نو اپنے دیل جی دنیا چھو تار کے لے جاؤ میرا نبی ہوئے جنہیں کافر دیتی دا سر کجے آوے میں سوال کرانگا مسلمان نو مانگڑ نیچے چھو ایک بچہ قیامت نو پیش ہوئے گاؤ اللہ دی عدالت چھو پیش ہوئے گاؤ اے میرے آس ہونے آرب آؤ اپنے نبی دی شفاہ دے دے میرے نبی کھل جا کے کہہ گا آکا جی آکا جی آکا جی آکا جی سملی والے اتڑا غلام آئے ہیں مانگڑ نیچے تو آیاں جلن تو آیاں میں میں دنیا دیتے دارانی تو آیاں میں میں حافظہ بات تو آیاں میں سکھے کی تو آیاں خان کا ڈوگران تو آیاں میں میں گجران لے آیاں نو کھر تو آیاں میں آکا میری شفاہ کر دو میرے نبی نے پوچھ لیا دا عالمہ تن دنیا دیتے پتا نہیں زی تیرے نبی نے تے کافر دیتی دا سار کا جی آوے تو کدر دا مسلمانے میرے یہاں روحانی تی یاں دے نمبر موبیل چرک دا سنگ میرے بچوں کی جواب دے ہوگے ہی نبی پاک دا سامنا کروگے میں پتی تفسیران دا مطالعہ راک دا میں انا آتا ہی نا کر کا اوسر فسلی لے ربی کا وانہار انا شانیاں کا ہوں الگتر اللہ خال کے کہناتے کھرانوں پڑے آئے میں پتی تفسیران دا مطالعہ کر کے بعد کہنواستے آج تیرے گاؤں دے اندر آیاں میں نہ مفتی ہیں نہ لاما نہ مناظر ہیں میں مدینے والے داڑاکیاں بن کے تیرے پھینڈ آیاں میں اور ڈاک لے کے تیرے کول آیاں میں چھٹھی لے کے تیرے پھینڈ آیاں میں میری چھٹھی نو میری نہ سمجھے اے زبان میری یہ چھٹھی میرے مدینے والے مبوب دیئے وہ چھٹھی لے کے تیرے پھینڈ آیاں میں انہوں پلے بن کے لے جاویں سراتے آنکری میں بتی تفسیران دا ہو حوالہ پیش کر سکتا ہے میرے نبی نو اللہ پاگ نے فرمایا سونے آہاں کہ آمد تک مسلمانہ دے گرچے جنیاں بیٹیاں پیدا انگیاں وہ روحانی تیریاں بیٹیاں آنگیاں قیامت تک جنے مسلم بیٹے پیدا آنگے قیامت تک وہ تیرے روحانی بیٹے آنگے انہاں کافران دا مو بند کر داں گا جڑے آن دینے میرے نبی دا نام لینوالا کوئی نہیں میں سوال کرانگا اس قرآن دی صورت انہاں تہینا کل کا اوسر فسلی لی ربی کا وانہار انہاں شانیاں کا ہوں الگ در میں نو بتلا 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 انہیں مسلمان بیٹھے نے جے میرے نبی نے پوچھ لیا ظالمان میں تے اپنی پاپ چادر کافر دیتی دے سیرتے دیتی سی تو کدر دا مسلمانے تُو لوکان دیاں بیٹیاں دیاں پچھراں اپنے موبیل تے وال پیپر بنائے سرگیم سیمر لگا لیں جناب پر پیل دے تے پچھراں لگا کے ایک لوکان دیاں اس تانو نلام کی تاسی اللہ جاندہ درا گل سننا لی جڑے بچے دے موبیل چو نمبر کو یار لے لیں کہ یار منو اپنی سیلی دا نمبر دے جے دو نمبر لے کے میس کال کر دا ٹیلی پون کر دا ہے یہاں گو میسج کر دا ہے اس لڑکی دا خامد یہاں باپ یہاں بھائی کول بیٹھا ہوئے او بیٹی اگر تحجت گزار بھی ہوئے نیک بھی ہوئے او دا خامد کو ایک کڑے کھسم دا میسج ہے او لڑکی کھسم ہی چکے علب بھی دے ہوئے او دے خامد نے او دے تے تباہ نہیں کرنا منو ایک گلدہ جواب دیں او دے خامد نے انو طلاق دے دیتی ہے کسے دی بچی اجڑ کے کار چلے گی تیرا نبی تے کافر دی سیدھا سار کجے او دی عزت دا راکھا بند ہے تیرے ایک میسج نے مسلم دی تی اجاڑ کے رکھ دیتی ہے تیری ایک کال نے تیرے ایک میسج نے مسلم دی تی دی اجزت دا جنازہ نکال دیتا تیرا نبی رحمتِ عالم بند کیا ہے پھر اب بناوٹی رحمتِ عالم موضوع نہ سنیا کرو کہ انو پتھر وجہ جی تیف چھ کنو نہیں پتا وجہ میرے نبی نو اللہ نے رحمتِ عالم خالی پتھر کھانواز سے نہیں بنایا ہر دنیا دے شو بیچ رحمتِ عالم بنایا ہے پھر سبحان اللہ کفتگو سنو بس میں تا نو کہہ رہا ہوں تسی تغریر سننی ہے سبحان اللہ او دن نکلنی چاہی دی ہے جدن تیری زندگی چھے حقیقی رحمتِ عالم دا کردار آ جاوے جدن تیرے کار چھے تیرے بچے دے موبیل چھے تیری بیٹی دے گھر دے اندر اے حقیقی کردار آ جائے صرف مولویان راضی کرنا ہے کہ بلے بلے تغریر بڑی فبی ہے میں آج انشاءاللہ تنہوں دسنا ہے کہ رحمتِ عالم قیم بے کی نونیت اور میرے نبی نے کیسے بند کے دکھایا ہے حرض کرنا چاہ رہے ہیں میں سوال کروں گا اپنے بچے آنگے میرے بیٹوں میرے بائیوں میرے بزرگوں حرض کردار لامہ اقبال نے لکیا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے اسلاح فقی کوئی ادا یاد نہیں گھر یاد ہیں تو کعپر کے طرح نیہ یاد نہیں یا تو مسجد کی شدا یاد نہیں بنتِ حوا کو نچاتے ہیں سرے میں پر کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں یا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں امت نو کیسا سبق دینا یا می میرے نبی نو اللہ نے مسنوئی نبی نہیں بنایا ہو مسنوئی کردار نہیں دیتا ہو میرا نبی جو اللہ نے شان دیتا ہے میرے نبی نے عمل کر کے وکھایا ہے میرا نبی عمل لے کے آیا ہو بنوٹی نہیں میرا نبی کولن فیلن نبی بن کے آیا ہو کولن فیلن رحمتِ عالم بن کے آیا ہو عرض کردہ پہ عزیزہ نے من آوز راہ مامِ عالموں کام مسلین دینا نا جان نو ماننے والو جدو مسلمان نا دا نبی کافر دیتی دا سارا قائدہ پہ آوے رس میں ہینا دے کار شپا کے اپنیاں بیٹیاں نو گلی بزار چھ لے کے آنو آ لے آو آندہ میں جناب میں اپنیاں بیٹیاں نو سجا کے گلی چھ لے کے آ مانگاو اپنیاں پہنا نو سجا کے لے کے آ مانگاو جناں نئی مانگاو لڑکیاں نو دبٹے بنا کے کمرنا دبٹے بان کے پیلے دبٹھے لے کے لوکاں دے پوئے کے ناج کرنے والے آن کلمہ نبی دا پڑھنا ہے رحمت عالم نبی دا کلمہ پڑھنا ہے رحمت اللے لالا مینو مننا میں آج میں نظرہ سوال دا جواب دے بھی احمد مصطبہ محمد مصطبہ نو ماننے والو میرے مدنی تائیدار حلیمہ دے رائدار دا کلمہ پڑھنا والے ہو جدو دنیا دیتے اپنیاں بیٹیاں نو سجا کے گلیچ لے کے آنا میں جوان مردان چے جوان تی کھڑیے جوان مردان چے جوان پین کھڑیے جوان مردان چے جوان پتھی جی کھڑیے پیوٹی پالر تو تیار کر کے پھنڈے کھلا ہار کے گلیاں چے کھلا ہار دے نامی میرے جہاں لگے ایڈڈیاں داڑیاں والے آج جی نمازی مطھے دستا ماجدے مراب آج جی نمازی مولوی دیار نمازی تے پوسل چکان والے بابے منو ایک گال دا جواب دے آجے رحمتِ عالم تے سارا جہان من دائے سارا جہان بیان کر دائے جو میرے جہاں لگے بابا منو جی شادی چھوڑ داویں میں نو ایک گال دا سے کھڑی کسے نے اپنے سر دی پگ لا کے کسے ننگے سر تیدے سر تے رکھی ہوئے نام اکبال نے کیا دل کے بھپولے جال اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جوان سے کہہ بھی دیاوں لا الہتوں کے آحاصل دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے جنہ رحمتِ عالم دا کردار اگے پچانا سی جنہ نبی پاک داملی کردار اگے پچانا سی لوکو ہوتے آن کریا جے انہ رحمتِ عالم دے پیغام نو بلا دیتاوں جدو اپنیاں بیٹیاں نو دولے دے کول دودھ پلائی دی رسم کرنا میں دولے دے یار تیریاں بیٹیاں نو مزا کردینے میں نو بتلا ہاں بتلا ہو اور جدو دولا جناب رخصتوں کے لے کے اپنے کمرے چے جا کے دولا نو بٹھا کے سارے رشتے داروں نو کہندہ باہر چلے جاؤ میں اپنی بیغم دا پوٹو سیشن کرانا ہوں ہی جدو جناب البم بنواندہ ہوئے ریر بیرم کیمرامین کھڑا کر کے میری بیغم دے ذرا پوز بنوانکے مختلف سٹیل ہیں جدرہ تصویریں اتار نہیں آنے مختلف پوزیں تصویریں اتار نہیں آئیں میں دولے اگے ایک ہی بات کرانگا کہدی تم مانگڑ نیچے دے اندر او خیار رکھے آندا ہوں جدو باپ نے کاردہ بوا گھوڑ کے تینوں پیار دے کے سیرتے بٹھایا دی لے میری پیار یہ تیے توے دی امان سام میں تینوں سام کے رکھے آو ویس سال سکول چھڑن گیا ہو سکول لے کے آیا ہو میں تینوں سام سام کے رکھے آو توے دی عزتیں تیری عزتیں تیوے دا لباسے تیرا لباسے تیے توے دی مانا ساو آئی تو بعد اے تیری عزت دا خیر کھائے توے دی عزت دی خیر کھائے میں نوزر ایک گلدہ جواب دمی دھولے آو میں سہری چاپنی پیوی نو بٹھا کے اپنی پیوی دے البم بنا نو آ لے آو او قدی سسر دے آنسو تینوں یاد نہ رہے جیڑا سکول چھڑن جائے تینوں پردہ کراوے میرے دما دی امانتیں اے دی عزت نو کوئی دیکھ نہ لے اے دے چیرے نو کوئی دیکھ نہ لے اے دے پیرا نو کوئی دیکھ نہ لے تینوں دستانیں پوائے پیراں تے جراباں پوائیں سوک سے ڈال کے تینوں کالج بیجے آو کتے میری تی تے کسے دی نظر نہ پیجے منو دس زراتے آن دے نل تو اس کاروا سے زامت ثابت ہوئیں جنہیں اپنی عزت تیرے نال توریے پر قدی یاد رکھی جڑا اپنی عزت دا سکا نہیں کسے دی عزت دا کی سکا ہوئے گا بتلاو میرے بچوں اس باپ دی آسواندی کی لاج رکھیوں جنہیں کاردہ گیڑ کھوڑ کے تید سر تیاترہ کے قیاس میری یہ جائے تیرے سر تے میں دنیا چے غیر دی آنکھ دی نظر نہیں پیان دی تی آج او جو آئی تھوڑا جا سفر کر کے گیا تے بھئی مان ہو گیا ہے انہیں مان چے خیانت کر دی تی یہیں جڑی مان سمیں کیوں نہ لال توریے آپ اپنی بیوی نو ہاتھ لاؤن تو پہلا غیر میرم کیمرامین گے کھڑی کر دی تی دس دولیا قیامت نو میرے نبی نو کی جواب دمیں گاؤ آقا میں تا ڈا گولاں میں جے میرے نبی نے پچھ لیا ظالمہ تیرا نبی تے کافر دی تی دا سار کجدہ سی تو کدر دا مسلمان سا میریاں روحانی تیا دیا تصویرہ اتار کے انگریز دے نال ہندو دے نال شکھ دے نال مکسنگ کرانا سا آج ادھر آپ نے گریبان چی جانکیے ہاں صرف سڑکان تے رحمت اللہ العالمین لکھنا آیا ہے صرف بینر لانے آئے نہیں تیرا نبی کاؤں نہیں ادھو اپنیاں پہنا آواز دیں میں نو ذرا جواب دے ایک ایک لڑکے دے موبیل چے کھنیاں کھنیاں لڑکیاں دیاں پچھ لانے کوئی بازوں ہاں تے بلیٹنا نالکھ دا پے آوے کوئی دھوڑیاں بندہ پے آوے تے نوہیا آنی آیا ہو تو کس نبی دا کلمہ پڑے آوے جدے کل کافر دی تھی آوے نبی آنی پاک چادر نیویخ دا تیدہ سار کج دن دا وے آج اپنے گریبان چے جنگ کیے نان اللہ اے ہوائی نائے لہراجی ان دل کے پپولے جال اٹھے سینے کے داگ سے آج میرا دل خوندے آنسو روندائے لوگو میں ہی تیرے واقع جوانی دا علمے کتی سال میری عمرے ان کتیاں سالے میں بھی رات دیکھ دا پے آنجو جوانا دا حال کوئی ساری رات موبیلتے لڑکیاں دے نال چہیڑ کر دا وے کوئی پرپیل پچھنا لگان دا کوئی فرینڈ ریکویسٹ بیج دا وے میں نو بتلا بتلاو تیرے نبی دا کردار کیسا ہے اپنے گھردار نووے انہان اللہ اے ہوائی نائے لہراجی تیرا نبی ہووے جیڑا رحمت عالم بن کے آیا وے کافر دی تھی واس تیرا مسابت ہویا وے اپنیاں بیٹیاں نو پیس بوک ایڈیاں بنا کے دینے والو خواریاں بیٹیاں نو موبیل لے کے دینے والو خواریاں بیٹیاں نو لگ کمرے چسلانے والو تے نو دنیا چہیہاں نا ریا اوہیو حیاء یاد کر چہ دو بابے وڈے رے اپنیاں تینیاں کن منجیڈوں دے سی تو جوان تینیاں نو لیدہ کمرہ دے دیتا کہ ساری رات میری پاگ رولو تانو کوئی روکن والا نہیں زرہ سن لو کدر گیا اوہ دہور پر آنا تے پہ گیا کیڑی را سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دو دی چا اوہ دہور بڑا چنگا سی اس دہور چے لوگاں چے حیاء بڑا اندھا سی ایک دو جی چے محبت رحم دلی نبی رحمت عالم بن کے آیا ہے اوہ دون لوگاں چے ایک دوسرے دا پیار اندھا سی دل چے رحم اندھا سی ایک دوسرے دا خیار رکھ دے سی کدر گیا دور پرانا ماں نے پتی لی چو چا پاپا پیالی چی دے نہیں سارے بچے کول بیٹھے ہونے کدر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی را سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دو دی چھا اور اوہ دو دور مشینی نہیں سی شہران دے وچے شور نہیں سی بہتے ڈاکو چور نہیں سی ہمجر بزرگو تاڑی عمر دے بندے ہیں اوہ دو دور مشینی نہیں سی شہران دے وچے شور نہیں سی بہتے ڈاکو چور نہیں سی کیوں میاں جی یہ تاڑی عمر دے بندے دے گیٹ اگے بیٹھے نے بزرگو بہتے ڈاکو چور نہیں سی انتے مسید تے جوتی دی خیر نہیں نا انتی بے لو پیرا اس پہ تو سی میں تا نو منع کیتا ہے میں بڑے لفظ چچے تلے کہنے نے دنائی آلے اندے نے سیانے دا کھیا اولے دا کھا دا پتا با چھو لاک دا ہے میری یہ گلہ پلے بننے ہوں گے کدھی کام مان گیاں بہتے ڈاکو چور نہیں سی بولو بہتے ڈاکو بہتے ڈاکو چور نہیں سی ایڈے چٹے خون نہیں سی انتے نمازی ایک دو جنہاں لڑ دے نے نا او دو پینڈ چھو ایک دو دا ہیا ہاں دا سی ایڈے چٹے خون نہیں سی کڑیان دے کل فون نہیں سی اللہ سی اکھاں گے چھا یہاں کدھر گیا ہو دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سپاہیاں دو دی چھا تُس ہی ویکھ لو انہوں اکھاں چھ پہلے وقتاں چھو گبرو لانگ دے ہوں دے سی کوئی بابا کام کر دا ہوں نا انہوں کہنا میاں تُو پڑا ہو میں ٹپے مار دے نا او تیرے میرے ورگے گبرو نہیں سی چرس پینہ لے شیشہ کھانا لے لید کھانا لے یا ساری رات کڑیاں گلہ کر کے چوسی ہم بھی طرح مو کھڑنا لے گبرو نہیں سی او گبرو اے گے سن جناب چیوہ کونہ دے چیرے پاہ دے سی پتر تیان کرو میری نظر ہے چیوہ کونہ دے چیرے پاہ دے سی او گبرو جتھوں لنگنے تے جناب ایک دجے دا حیاء کر دے سی ایک دجے دی عزت کر دے سی کسے دی عزت تاک دے نہیں سی او دو کزن سی اپا نہیں سی او دو کزن سی اپا نہیں سی اے دے ان کزن کزن کردے خود ہے چاچے دا پت پاہ پترے رہن دا سی ماسی دا پت پاہ مسیر رہن دا سی ہے یہ آن دا سی رشتےуляр دا кожن لو کے لے سی ایک دجے دا یہاں کر دے یار میرا مسیر ویندہ پہ تو چھوککار یار انہیں جاں گر او دو لوگا چھوئے نہیںよ اور دو کزن سی ایک ہوجاں نہیں سی اے شہر آلے مل جڑے لفظ نیو پنڈا چوی آگے اپنی بولی چھاٹ گیا تسی اوہ پنڈا دی بولی بڑی خالص ہوں دی سی اللہ نے اپنے نبی نو مکیوں کٹ کے پینڈ پہ جیا سی کہ پینڈ دی خالص بولی سی تسی پنڈا آلے شہر ہی بولی بلن لہا پہ جے اوہ دو قدن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی سن لو انٹی انکل پاپا نہیں سی تیار عزت ماند یار اندے سی یاران دے عزت ماند یار اندے سی یاران دے سونے کونڈ اندے سی مٹیاران دے بولو سونے کونڈ اندے سی کوئی مٹیار لاغوں لنگنی انہیں بیکھنا بندے بیٹھے انہیں کونڈ کر کے لنگنا ستر سال دی مائی بھی لنگنی انہیں کونڈ کر کے لنگنا کے لاغے بندے بیٹھے انہیں کونڈ کر کے لنگنا ہون مولویاں کو تویید کرو انہوں دی یعنی بوتھے ننگے بیٹھنی ہوں دی مولوی بھی ادھے سردہ متھا پڑھ کے دم کردار اوڈوں جڑی نیاں ٹیارہ ہوں دیاں سی کھوما تینا پنڈا چی جا ہوں دا سی جدے کار جوانتی ہوں دیاں دیاں سی بوہا نہیں سکھڑک ہوں دے اندھے ہی پائیو دیاں جوانتی ہوں پا بار مربی ملانگے کھوٹے ملانگے تے جدے کار جوانتی ہوں دی سی کوڑی پال مربی ہوں دے سی آپ زرگاں نو پتا ہے نمبردار نو کوڑی ملی ہوں دی سی نال مربی ملے ہوں دے سی کو دو چار کلے پانچ ملے ہوں دے سی نا کوڑی پال مربی پہلے نمبردارا نو ملے سی تے انہاں نے کدی جرت نہیں کتی سی کوڑی تے بے کے پینڈ چو لنگ جن تے گاڑیاں دی کی جرت ہوں دی سی گاڑ تے بے کے پینڈ چو لنگ اتر کے لنگ دے سی کہ تینیا پہنالا پینڈے کی تے چھا تینیا پہجے تے ہون ہون تجھے بہلو جو ہو رہے ہیں ہون تے پائی زامت زامت آر طرف سونے کونڈ ہندے سی مٹے آرہاں دے چھوٹے پراہ ہندے سی ویرے تے بڑے ہندے سی پاہ وہ دو بڑا پراہ بہلانا تے لوکا اندر لکھنا ہون چھوٹے پراہ بڑے انوکھاں کر دے سد دے ہندے ہندے نے اکنی بولو دے سہیں یار ہون تجھے بہلو جو وڑے پراہ دا کوئی یہاں ہے گا ہے وہ دو سونے کونڈ ہندے سی مٹے آرہاں دے چھوٹے پراہ ہندے سی ویرے تے بڑے ہندے سی پاہاں کتر گیا ہو دور پراہنا تے پہ گیا کیڑی راہ جدوں کی تے پراہنا ہونا تے پھر جا کے گوشت لے ہونا سب نو انہی بوٹی بوٹی کسی نو وڑی کسی نو چھوٹی انہی جا کے ماں نو دسنا ماسی کی تا بابا چاہو دو ماسیان دے نا یاسی ماں تو وہ دے لوگ کی پیار کر دے سی میں ماسی کو جانا ہے انتے آنٹی لفظہ آگیا نا کوئی یار رہا نا گر رہی نا کوئی پیار رہا وہ دے لوگ کی ماسیان دے عدب بڑا کر دے سی اللہ رسول نے بھی کہا ہے کہ ماں تو بعد اگر مقام تے ماسی دے ماسی دے ہوئے تے ہو دی سیلی دے تے سانو تے اپنی جمعہ او دا یا آنے ہی تے ماسی دے کتے ہونا ہے تے ماسی دا یا آنے ہی تے او دی سیلی دا کتھو یا ہونا ہے بولو دے سانو تے سانو تے ساڑھے دنہ چے رہی ہم نہیں رہ گیا انہی جا کے مانو دسنا ماسی کی تا بابا چاہ کتر گیا او دور پرانا تے پہ گیا کیڑی رہا او دو دنیا مار نہیں گئی سی جدوہ بوتل شوار ماں نہیں سی ایل برگر بوتل شوار میں تیری اے ہو جیئے کھراکا وہ دو کھراکا ہندیاں سی صحیح بولو وہ دو دنیا کھراکا ہندیاں سی وہ دو لوگ دوری چے میرچانج لسی پاگے روٹینے کھالا نہیں کدی کینسر نہیں ہویا سی ہون جڑے توں مسائلے کھانا ہے دجھے دن تیرے میدے کھرا بندین دجھے دن تیرے نبتا ہے کوئی اندر اے وہ کوشی ہے نا اے ساڑھے اندر او چیزہ نہیں رہیا او تیا مفضہ نہیں رہیا پر میرا نبی ہوئے میرے نبی نے ہر رشتے نر محبت پائیے ہر رشتے داحترام کیتائے ہر رشتے باستے رحم دلی بیٹا تیان کرو گل سنو آلیے کیوں بھی تھکے تھے نہیں گلہ تڑے کام دی ہو رہی ہیں پلے بنو گے انشاءاللہ اللہ جاندہ بیٹا بیٹھ جا کرو تیان نہ گل سنیا کرو میرے امام علی مقام دینا نہ پاک نمانے پھر تسی دوار ملیے میرے بچوں سہتے آجو ذرا سی دی ہو کے بیٹھو عرض کردہ پہ ہمیں انشاءاللہ جڑا بندہ میرا جلسہ سن جاوے انہو جلسہ سن دا والا جان دا وے انہو سخی شہن شاہ دے دربار دا ادبہ جان دا ہے کیوں دے دربار چکے میں بیٹھنا ہوئیں ذرا تیان کرے آجے احمد مجتبہ نو ماننے والو میرے مدنی تائیدار حلیمہ دی رائیدار دا کلمہ پڑن والے ہو ذرا گلہ بڑیاں ایمان والیاں نے میرا نبی رحمت عالم بن کے آیا وے تو کافر دی تیوا سے کی زامت بن نہیں تو اپنیاں جمعیاں واسطے زامت بن گیا وے منہو سوال دا جواب دے میں اپنیاں بیویاں دیاں ویڈیو بنانے والو آڈی بنا کے اپنیاں بیٹیاں نو لیدہ کمریاں چسرانے والو بطی بطیاں ہی دیاں لگا کے اپنیاں بیٹیاں نو گیر مہرم کمرے دے اندر جنابیالا بٹھا کے جن نے تیریاں اسطانو داگدار کر دیتا ہے آ دیکھ مسلمانہ دا نبی یہیں میرے نبی نے پرمایا پسانا اگر میرے گھر میں تینو بھاتمہ جیسا پیار دا مانگاؤ آج کتنے میرے بچے نے ذرا گل سن لو جن نبی پاگ نے قیامت نو کہتا کہ تُو کدر پتر تیان میرے عل کر لائے میں ایک تینو موقع دیتا ہی ان پاس حرمایا میرے کمری والے مبھوو نو ماننے والو میں اتنے مجمع چیک گل پچھن لگاویں جے قیامت نو جدو آقا دی شفاہت لین جائیں گا جدو کمری والے دی شفاہت لین جائیں گا مدینے والے دی شفاہت لین جائیں گا جے میرے نبی نے پوچھ لیا کہ تیرا نبی یوسی جنہیں کافران دیاں تین دیاں اسطان ٹکینہ میں تُو کدر دا میرا گلام اپنیاں تین آگے کیمرے لاکے پوری گھلی چلو کاندی عزت نلام کی تیو دسو کی مسلمان جواب دین گا کی اپنے نبی نو جواب دین گے اللہ نو کی جواب دین گے پھر کہنے دینے جیسے بڑے بڑے مسلمان داڑی رکھیئے پگڑی بننیئے ماتھے دستاما جڑا مرا پایا مسیدیاں صفاہ کے ساتھیاں تین تر مرا مسیدہ شید کر کے نویاں بنالی اور سب کچھ ٹھیک کرنا ہے اپنا بھی ٹھیک کی تا ہی اپنے اندر کو کردار لے اندر ہی رحمتِ عالم والا میرے کملی والے محبوب نو ماننے والوں میرے بچوں آج سارے بڑے جوان بابے آج کیا نام کی ذرا کھڑا ہو جا پتا لگے سارے آج ہاتھ کڑے کر کے وعدہ کرو ہسی اپنے مبیلنچے کسے مسلم تھے کسے غیر مسلم دی تیدہ نمبر نہیں رکھانگے کرو ہاتھ کھڑے سارے کلو ام کر لو کلو کلو ام کندو تاں کے بعد گمانی نہ ہوئے کہ کوئی کندہ نہیں بولے نا کوئی چھوک کرو بچے چھوک کر عرض کرنا چاہ رہے ہمیں بس ٹھیک اللہ عمر چھو برکت پرمائے منو یہ موقع سی میں چاننا میں ذرا موقع تو پیدا اٹھالا بٹا توجہ میرے وال حضرت ایمامِ عالموں کام دینا نا پاگ نو ماننے والوں میرے نبی نے پرمایا پساننا اگر میرے گھر میں فاطمہ تنو پہنا جیسا پیار دوے گی میں تنو فاطمہ جیسا پیار دوانگاؤ آج میں مانگا نیچے جی پوچھن لگاویں جیدو میرا نبی کہہ رہے آوے میرے گھر میں تنو فاطمہ جیسا پیار دوانگاؤ آج ویرہ پندہ چھوکھلا شہران چھوکھلاو آندے پتروں گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نا لیجنڈ پیٹیاں جو تنو بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں سی جم دیاں نو کسے ٹویچناف دینداؤ جم دیاں نو کسے نیرچ روڑ دینداؤ نا کچھ دینا پیندہ نا لینا پینداؤ پر ایک میری گھلی یاد کر لی ستک کو کوت ہو جاندے نے تیہاں ماں پیاندیاں بیماریاں ساملے دیاں نے تیہاں ماں پیاندے جنازیں ساملے دیاں نے پتر دو منٹ روندے تے چوب کر جاندے ایتھو ٹیلی پون جاوے تیئے تیرا باب اللہ نو پیار آو گیا وے راتی گڑی لے کے ترپیں دیاں نے سارے را گڑی چوپاوے تیہاں رو دیاں دیاں نے ایڈے درد ناروں دیاں نے گلیاں دے کا کھروا دین دیاں نے میں بابل سا ڈا چڑیاں دا چمباؤ ہسی اوڑ پوڑ جانا راتی لہروں ترپیں دیاں نے راتی ملتانوں ترپیں دیاں نے راتی حافظہ بادوں ترپیں دیاں نے ایتھو ٹیلی نوکھر دور تے نہیں راتی ترپیں دیاں نے ایتھو ٹیلی نوکھر دور تے نہیں وراتی ٹوڑ پہنگی آنے تیرے ہوندیاں کوئی نام پوچھے تیرے مویاں سانوں کون پوچھے ایک میری گلی آدرا کلائی میراؤں پتر یتی مومن رول کھول کے بھی پر جان دینے میں اکھانر ویک چکے آؤنی سال ہوگے میرے بابے نو دنیاں تو گئے ویرو پتر یتی مومن رول کھول کے بھی پر جان دینے پتر یتی مومن لوکاندے پانڈے مانج کے بھی پر جان دینے اصل چیتیاں یتی مہودیاں نے جڑیاں پراوہ دے بویاں دیاں مطاج ہو جا دیاں نے موی بیٹیاں لائے تمہیں بیٹیاں لائے دوا کریا کربا جتیاں دےویں بوئے اٹھا کے جان دی تفیق دےویں نیتے ایک میری گل لگ لائی جدن تیری حافظہ بات جو منجی ترنی ہے جدن تیری مانگڑ جو منجی ترنی ہے وہ دنے کے کانی میں نالی مک جانی ہے تیریاں شدادیاں تیریاں تیرے کردیاں مالک نی رہنیاں تیریاں نومدیاں نوکر بن جانیاں نے فیصلہ تیرے ہاتھ دے اندرے باباں تُو تیریاں لی رامت بننا کے زامت بن کے جاناں میں تیرا نبی کافردیاں تیریاں وہاں تیرہ مسابت ہویا ہے تُو اپنیاں جمیاں نوانے پتروں گوٹھے لوالوں کے تے کنیاں ہی سے نا لیجن ایک میری گالی یاد رکھی جدن مانگڑ جو باپ تور جاندہ ہے ویڑا جڑیاں تیریاں باپ نو آتی ستیاں ٹھا لیں دیاں زی بے بابل سانو اے چیز چائی دی جدن باپ مانگڑ دے کبرانچ چلا جائے او در پینا ویر دے اٹھلدہ انتظار کر دیاں نی پر جائی نو پوچھ دیاں میرا ویر اٹھیا کرنی پہن پوئے نو ہاتھ لوں تو ڈر دیاں نی ویر ویران دے دردی ہوں دے ویر ویران دیاں باواں باپ شیران دے تاج محمد دے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ڈیگر بھائی موڑ شام محمد دے لوگ گران آئے لار گی شامان موڑوں دینے لوگ کو میں نتیجہ کڑیا بزرگو پوچھ دا باپ ایک دن مر دے تیاں دا باپ روز مر دے جدن پراغ عیات کرنے پہ جان دینے پراغ دے اٹھنڈا انتظار میرے اس جملے چے بڑی حقیقت چھپیے باپ ستاوے تیاں جفہ مار کے ٹھالے دیاں نی باپ نوویر اچھا تیتے بے کے ٹھالے دیاں نی او دن باپ تیاں دا مر دے جدن پراغ دے بوئے کے ڈیک دیاں کدوویر اٹھے ڈیگر بھائی موڑ شام محمد دے لوگ گران آئے ایدہ تے شبراتا آیاں لوگ گران آئے ہونیوں دے پھر محمد دے جنہ نو موتان لے جائے میں لوگو کل پر سو پراسی سی ٹیم دی تحقیقہ دیکھ رہا سا ہوں جنہ نویرہ تیارہ ڈگا پہاڑی دیتے ایک سیاپی بچی دی گل نوٹ پیا کرے وہ اپنی ماں نو یاد پی کرے ایر ہوسٹس دی بچی سی ماما آپ کی مجھے بہت یاد آتے میں پھر نقشہ کچے آوے جدو میں پڑھے آتے میں کھا مدنی تو تے ماں دا وکی لے ذرا اس بچی دے لفظ دی ذرا ترجمانے کر بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے پڑھو مجھے پہلا کلمہ سکھایا ماں نے ملکے مجھے پہلا کلمہ کدھی یہ شیر جا کے پڑھی ماں دی کبرتے جدی کبرتے جا کے دعاوی انہیں منگی سال گزر جاندے بوجھے اگے پہے یہ شیر جا کے پڑھی نہ تینو مدنی یاد کراوے بنا جی میں ہوں کان میں آج بھی ماں کل جاواں جلسہ کر کے تیمینہ ماں میں جڈا مرضی مشہور بنا جو مرضی تغریبہ کران پر میں تیرے بارے ہی کہنا ہے میں ہوں کان مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں رب سے ملاتے ہے ماں بہت یاد آتے ہے ماں بہت یاد آتے ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں سے مجھ کو کھلاتی وہ اپنے ہاتھوں سے مجھ کو کھلاتی کبھی کبھی مجھ کو وہ لوریاں سناتے کبھی کبھی مجھ کو وہ لوریاں سناتے بھلاتی تھی مجھ کو وہ میٹھا تھمی دود بھلاتی تھی مجھ کو وہ میٹھا سدود ملاتی سی مجھ کو وہ میٹھا سدود تھپک کر سلاتی ہے ماں جدی کمرے نو توڑی علے اندر ڈائی منجی جنو ویلی چھ سوایایی جنو جالے علے کمرے چھ سلایایی تھپک کر سلاتی تھی ماں بہت یاد مل کے بہت یاد ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے لے بھی ماندارین ہاریک نے شیر پڑھنا ہے میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مل کے پڑھنا جے میری اگلی تغریر سننی جے نیت میں تھے باس کرنی جے مل کے پڑھنا ہے میں ہوں کون مجھ کو بتایا مل کے میں ہوں کون مجھ کو بتایا مجھے پہلا کلمہ سکھایا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا میں وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں رب سے ملاتے ہیں ماں بہتی آگر آتے ہیں ماں حرض کرنا چاہ رہے آویں میں سوال کرنے گا اپنے بذرگا گے کدھی تو اپنیاں بیٹیاں دے ماملے چرام صابتو جدو میرا نبی رحمت عالم بن کے آیا ہے کافر دیتی ہی نو کیا میرے گارنا میں تینو فاطمہ جیسا پیار دوانگا ہو تو اپنے بچیاں نو نہ گوٹھے لوا لاؤ سنلا بابا میرے نبی کو لکھ بند آیا ہو کہندہ کائنات دے سردار نبی جی میں اپنے بچے دینا زمین لاؤنی ہے آپ پرماندینے کنی لاؤنی ہے کہندہ سونیاں ساری لاؤنی ہے میرے نبی پرماندینے پھر مجھے کے اور بھی اولادوں میں کہندہ سونیاں نہیں اکو دینا لاؤنی ہے میرے نبی پرماندینے پھر تیری اور بھی اولاد مجھو دے کہندہ سونیاں ہے پھر میں اکو دینا لاؤنی ہے میرے نبی پرماندینے میرے کل کیوں آیا ہے کہندہ سونیاں میری بیوی کہندی ہے نبی پاک نو گواہ بنا لاؤن آپ پرماندینے میں کسے ڈاکو تے ظالم دا گواہ نہیں بن سکتا اس مجھ میں چے کنے ڈاکو بیٹھے نے کنے ظالم بیٹھے جنہوں میرے نبی نے ظالم کے آئے کوئی پینا دا کمار کے گیٹھا کوئی جمعیاں داؤ کئی باپے ویرہ اللہ معاف کرے آندینے پتروں گوٹھے لوا لو مر لگیا میری کبر گندی کر دو میں کفردی موت مرنا چاہنا ہے جڑا بابا مر لگیا ایک مرلا زمین دا باد کسے پتر نو دے وے جنم جان لیے لفظ ہی کافی نے میں فتوہ لے کے دین لی تیار پورے پاکستان دا مفتی کو چیلنج کرے ایک مار چسدی ڈبی سو تیل ہوئے گی اسی ہوئے گی فتوہ لے کے دین لی تیاراں جڑا بابا مانگڑنی چاندے اندر مر لگیا جیب جو مار چسدی ڈبی کر کے کہے پترہ تینوں ہمیں نہ دیتی ہے اور کسے نو نہ دے وے جنم جانوں آستے ڈبی کافی ہے کیونکہ کائنات سردار نبی نے فرمایا ہے زندگی چے ماں باپ جنی اولاد نو چیز دے وے بیٹی بیٹے نو برابر دی دینی ہے جی تلی ہم دے میں تے برابر دی بچے نو میٹر کرایا بچی نو میٹر کراو بچے نو ام اے کرایا بچی نو ام اے کراو بچے تے لاس لاکھ کلی ہم تے لایا دس لاکھ بچی تے لاو ویڈا ایک کلینٹر بچے لی پایا کلینٹر بچی لی پاو ایک مرلا بچے لی خرید ایک مرلا بچی لی خرید ایک پلازہ ایک دکان بچے لی بنائی ایک بلازہ ایک دکان بچیلی بناو انسا پہ انہوں کہندے نے میرے نبی نے دسیا ہے بیٹی تے بیٹے نو برا بردہ دےنا ہے جے مرد جاوے تے کسا بیٹی نو دوئی سے بیٹے نو ہو بھی اس شرط تے کہ جے پراہ اپنی پہن دی کفالت تونج کرے جمیں باپ اپنی تیدی کردہ ہے آج درہ میں نو نظر دڑھاتے سہیں میں نو داستے سہیں منڈا جمعے تے دے گا لاننا ہے منڈا جمعے تے گھیکے کرنا ہے منڈا جمعے تے سال گرے کرنا ہے منڈا جمعے تے سوٹ واننا ہے منڈا جمعے تے مڈھیایاں واننا ہے میرے بیرہ تمہی رامتے عالم نو مننا ہے تیرے کر تیج جمعے پھوڑی ویس جاندی ہے تیرے کر تیج جمعے کیکا نہیں کردہوں تیرے کر تیج جمعے سال گرہ نہیں کردہوں حالکہ سال گرہ مناؤنی کو جائز دے نہیں منڈے آماری کرنا ہے سارے کارچے پھوڑی بیش دی مکہ دا مشرق اپنیاں جوان تنیاں زندہ نپے وہ ظالم ہیے وہ مشرق ہیے وہ کافر ہیے تو مانگڑنی چیچے اپنیاں تنیاں دے حق پترانو دےوے تو حاجی ہیے تو نمازی ہیے تو مسلمان ہیے تو مومن ہیے تو اسلام دا ٹھیکے دار ہیے مکہ دا مشرق تنیاں دے اپنیاں تنیاں تنیاں ظالم ہیے وہ کافر ہیے وہ مشرق ہیے وہ بھائی مان ہیے نبی پاک نے پرمایا ہے جڑا بندہ ظالم ہے پانچ سو سال پینڈے تو جنہ دے خشبو آئے گی جڑا مانگڑنی چیندے اندر اپنیاں تنیاں دے حق مارے گاں چھوٹے پتر نو دے کے بڑے داک مارے گاں انہوں جنہ دے خشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی مانگڑا تنیاں مارے گاں اپنے اپنے گرے بانچ کنے لینٹر ایک تیلی پایا ہے ایک پتر لی پایا ہے کنے وان ٹو فائف ایک تیلی لے آیا ہے ایک پتر لی لے آیا ہے کنے انہیں سوڑ پتر لی لے آیا ہے انہیں تیلی لے آیا ہے کنے انہیں کلے پتر دے نا لائے انہیں کلے تی دے نا لائے ٹری اکٹر دینا تے پتر نو روٹا ویٹر دینا تے پتر نو ڈشکاں دیتیاں تے پتر نو ڈیول دیتے تے پترانو ڈاتری دیتی تے پتر نو ڈرمبے دیتے تے پتر نو میں دعوا کیتا ہے پتوہ دے سکدہ ہیں تیرے ویرہ کارچ کیے مر لگیاں ساور پہیاں جیب چووے تو اپنے پتر نو چوپ کر کے دے میں لے پتر گالنا کریں اے ساو پھلانی نکرچ پہ آئی کڑ لیں جنم جان لیے لفظی کافی نے حضرت یکوب پیغمبر دے چالیس سال پترہ نے ستایا نبی نے ایک دن کرونی کڑے کنے سال ستایا ہے چالیس سال بابے دے کانچے خبر نہیں پہن دی تھی کہ سہاں یوسف نقی کی تا ہے پر باب نے ایک دن بھی کرونی کڑے کیا بھی مرمہ ٹھیک ہو رہی ہے ہاں بلکل ہے بچوں میرے بیٹوں میرے بھائیوں دنیا چے رمے ناصر مدنی تیرے پہنٹ چایا ہے جے مانگر نیچے چے رمے تے مانگر نیچے چے سوہ مانے ایتھو نکلیں تے کبران دے سوہ مانے کبر چو نکلیں تے حشر دے سوہ مانے حشر چو نکلیں تے جنتان دے سوہ مانے میں تیرے لی خیر خائی لے کے آئے بابا میں تیری داری دا خیر خاؤ بابا میں تیری پگڑی دا خیر خاؤ بابا تیرے سٹام جی ڈے مراب دا خیر خاؤ میں تیری مسجد چے نماز پڑھن دا خیر خاؤ تیری کبر سدھی ہو جاوے مدینے دا کبرستانے نبی پاک جنازہ پڑھان جارے نے آپ پرماندی نے کرزہ لینہ ہوئے دسو سیندہ سونیاں دو دن آر لینے سات سر پییا لینے آپ پرماندی نے اچھا آپ پرماندی دہ جنازہ نہیں پڑھانا جتک بیٹا توجہ میرے وال جتک ایدہ کرزہ نہ ہوتری سیدھا کے بیٹھنا جتک ایدہ کرزہ نہ ہوتری میں جنازہ نہیں پڑھانا ایک سے ابھی کھڑا ہوگیا کہن دہ سونیاں میں ایدہ کرزہ اتاردہ گا پر جنازہ تشیل پڑھا دماؤں میں ساری دنیا دے قبرستان کٹھے کر کے مدینہ دے قبرستان تو وار دماؤں ساری دنیا دے جنازہ پڑھا ہونوالے نبی دے قدمان دی خواب تو مار دماؤں ساری دنیا دے جنازہ پڑھنوالے سیابی دی ایک آکھ تو مار دماؤں جیدی آکھ نے ایمان دی علچ مصطفیٰ نوے کھے وہ سیابی رسول دا جنازہ صحابہ نے پڑھا پڑھایا نبیاں دے سلطان نے میرے نبی اگلا دن آیا وہ دے کار چلے گے بیلیا کرزہ لائی کہندہ سونیاں نہیں اے تو تے زندیاں لی رامت نہیں میرا نبی مردیاں لی بھی رامت تے تو زندیاں لی زامت بنے آئے میرا نبی مردیاں لی رامت ثابت ہو رہے وہ دی خاطر کار گئے کہندہ نے سونیاں انشاءاللہ کل لہ دماؤں گا اگلا دن آیا نبی پاک فیرہ دے بوئے تے میں بھی رو سن لو تے آنا سوچ دا ہوں میں صدقے جمع ہو دے بوئے توں جدے بوئے تے نبیاں دا سلطان جا رہے آئے جدے بوئے تے ساری قائنات دا سردار جا رہے کہندہ نے بچے آیا وہ کرزہ سا رہے آئی ذرا تیک چھڑ کے بھوگے نید نہیں آئے گی ذرا توجہ میرے وال ایک کرسی بڑے آن بڑے آنو نشا دوا دیں دیئے تے آن کرے آجے کل بڑی ایمانو آ لیئے ذرا توجہ میرے وال بچوں گل سنو تے آنال پھرد کرنا چاہ رہے آمیں میرے مبرے صادق نبی نو ماننے والوں میرے نبی پرماندینے کرزہ اتاری آئی ہاک دے دیتے کہندہ سونے آن ہونے ہونے کرزہ اتار کے آئے آئے اے پسینہ صاف کردہ پہ آئے میرے نبی پرماندینے بچے آؤ عزیز علیہ مانتم حری سنھا لیکم میرے نبی پرماندینے میرے بچوں میں ہونے ہونے آئے آئے کہندے سونے آمیں ہونے کرزہ لاکے آئے آؤ پرماندینے آج تیرے پرادی قبر تھنڈی ہوئی ہے جنادہ نبی نے پڑایا ہے قبرستان مدینہ دا ہے میں نے ذرا دلیل نال بات کر کہ جدے قبر دے ہوتے نبی کھلوے دعا مانگے جنازہ پڑھائے حضور نے پرمایا بچے تو کرزہ آج لائے آج تیرے پرادی قبر تھنڈی ہوئی تیجڑا بابا تیہاں دے آکھ پتران دے کے مرے آئے پورے مانگڑ دیاں دے گا لا فال لے آ پورے مانگڑ دے جلسے کرا مسیح تے لینٹر پا کلیر مشا جس طرح دوت دے جتے ہونچ شاک نہیں دین دے جناب دین ہونچ شاک نہیں رات دے رات ہونچ شاک نہیں جس طرح ساٹے بارہ دا تیم ہونچ ایسٹم شاک نہیں اسے طرح میرے محمد دے فرمان دے سچے ہونچ بھی شاک نہیں جاک قیامت تک جن اچگر تو باب دا کرداؤ باب دے حق جڑے تیہاں دے مار کے پتران دے کے گیا ہے تو نہیں پہننو دمیں گاؤ تیرے پیوہ دی قبر قیامت تک آگی بلدی روے گیا تو سمجھنا ابھی یہ کام سوکھا ہے تو کھالی توحید نال لے پھرنا سوالک پیغمبر کل توحید سی کسی نے ایک عمل نہیں چھڑیا میرے نبی کل ساری کائنات تو بڑی نیکی توحید سی پھر میرے نبی نے ایک عمل نہیں چھڑیا تو کھالی توحید لے کے تو رہا پھرنا بس مولوین تیاتے جتن توحید پرستے تینو جرت مل جے گی مولوینو آپ بڑے لکتر پہنے تینو کنے ملے گی اے حقوق و عباد تو اے میں سمجھنا ہے نبی رحمتِ عالم بن کے آیا ہے نبی تے بگانیاں دے حق دے کے گیا تو اپنے آدھے ماران حق پہ ہیں نبی پاک نے تے بگانیاں دے قوة صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگے ایک لفظ کیا سی نبی پاک بنوٹی مسنوی رحمتِ عالم نہیں بن کے آئے اللہ نے رحمتِ عالم کیا میرے نبی نے بن کے وخائے آیا ہے میرے نبی نے بن کے دکھایا اسی صرف بینر تے لکھ سکتے ہیں کہ ضرور رحمتِ عالم تو بننا کنہ ہے اور جدو نبی پاک رحمت ثابت ہوئے تو کے عمت واسطے زحمت بن گیا ہے تو اپنی جمعیہ لی زحمت بن گیا ہے کیوں جی مان نے دسو بھی بابے تینہ دا پتران دے کے مرندین ایک نہیں اچھی بولو پھر آ لے کے مرندین ایک نہیں میں نے ایک کلمہ پڑھ کے تاڑیچو کو بندہ دسے تاڑیچو کیڑا بندہ دے دا اپنے پردہ دے دی کبر تے اٹھی دین ہی جاندہ ہے اٹھی دین ہی داد دے دی تے لالو اور جنہیں جمعیہ ہو دی تے نہیں جاندے دادہ پردہ دنوں کون جاندے اے تیرے لی سروے ہی جگہ تُو تینہ دے آکھ پتران دے کے مارنا ہے لینٹر پا کے پتران دےنا ہے تے تینہ نو اندھا رولو آج ویرہ بیٹیوں نے جرم ہو گیا آج مسلمانوں مانگر نیچے چے تیمہ پیاں کرو گے تے پر جائیں یاں دیں تیرہ اے تھے کیئے تے جے سوریاں کرو گے تے سسا امتر یاں دیں تیرہ اے تھے کیئے کئی سسا بڑی یاں جنم جانیاں پھوے کتنا ہوں دیاں نے جیڑیاں میرا نواندے پائیں پائیں بالو آن تے آمیاں تیر ہو جا میرے بالو ہی تھے راکھ تے نو شرم نہیں آئی بڑے وارے تُو کسے دی تین پنجان ماندہ دی مانو تکا دین لگیئے تُو ہی تے کسے کرو ویدھے آؤ کے آئیں سا تُو تے آؤں دے اے زکار دی چودرانی نہیں بنی نی پہنے ساس بن جاؤ نوانی زامت نہ بن تیریاں جمیاں نالو زیادہ تے نو رون گیاں جے تُو تی بنا لویں گی جے تُو نالو تی سمجھیں گی تیریاں جمیاں نالو زیادہ تیری منجی کو رون گیاں پہنے آج میرے پترو نہ سرمدنی کیوں رویا ہے جس تین باپ دے کر پراہ کہن تیرہ اتھے کیے جدل پہ ہو مر گیا تُو ساڑلی مر گئی دس گھرو دلتی اس بوے تے قدی آئے گی تے جدو سوریاں تے لفظ ملے پانچ سات بال جم کے تے سورا تے ساسکوے تیرہ اتھے کیے عورتو اللہ تُو ایک دنیا چے جرم بنا دیتا ہے عورتو نہ کوئی جرم ہے بیٹیوں نہ کوئی جرم ہے تُو اس بیٹی نو کی سمجھے آئے تُو بھی جات سی لے جا کے بیان دینا ہے میری یا تیاں کوئی نہیں میں پتران دینا سب کچھ لاتا ہے ہنانی لائے ہوا ہنانی لہراجی ارز کردہ کیندی قبر گاپ لاوے سنیاں کھڑی دی کھڑی زائی عمر نہ گمامی موت سیرے تے کھڑی مکی صاحب گال پڑی درد والی ہے میری یا جنیاں تیرے کل تگریرانے لوکوں میں درد بیان کرنا نہیں امت درد لے کے آنے آج معاشرے دیاں برایاں میں بے خیالوں کو گن گن کے تھک گیا میں روز بیان کرنا روز بیان کرنا اوہ میرے بچوں میرے بیٹوں ہاتھ کڑے کر کے وعدہ کرو اپنی بیوی نو کدھی یہ گال نہیں کروگے کہ تیرہ اے تھکی یہ کرو ہاتھ کھڑے پکی گال کھڑو پکی ہوگی ہے نا بھی رہا سنتے آنے جنہیں بابل چھڑے آتے تیرے واسطے گڑیاں پٹولے چھڑے تیرے واسطے سیلیاں چھڑیاں تے تیرے واسطے بابل دا جمن پہنچ چھڑے آتے تیرے واسطے اوہ بی سال کسے جگہ تے زندگی گزاری ہوئے اوہ کھڑ چھڑ کے آنا تے نمی دنیا مساؤنے کوئی کھالا جیدہ وارا نہیں تو تیب نا کے لے آکے انہوں کہنا تیرہ اے تھکی وہ دن فیروس عورت نے چوبے مار گھولیاں نہیں کھانیاں تے اور کیا کھانیاں وہ دن انہیں خود کشی نہیں کرنے تیل نہیں پونا اپنے جسم تے تکی کرنے آن دے نے تیرہ دے پھٹ مل جان دے نے تلوار دے پھٹ مل جان دے نے بیرو تلواراں دے پھٹ مل جان دے نے پر زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرندے مجبور کر دین دیاں گھرز کسے دی لو کو روک دی نہیں وقت لنگ جاندہ گل یاد رہن دی گھرز نہیں کسے دی کدی رکھی خیان دے کبرگاں پلاویں دنیاں کڑی دی کڑی زایاں مرناں گوامی ویڈیو جنے جم شہدیاں مہنگیاں بوتی کا میں مہنگے سوٹ ہو تو خریدہ ہیں مہنگیاں جتیاں خریدہ ہیں پر میں دیکھے آجے لو کو جڑا مہنگے سوٹ لو کانو دین والا جس دن آپ کا برچے گیا ہے جگہوں جی لگانے کی دنیاں نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں کم آشو نہیں ہے مکی ہو گیلا جڑے جہاچ بیٹھے ماما مجھے لینے آجو پاپا مجھے لینے آجو بھائیہ مجھے لینے آجو ملازم مجھے لینے آجو ڈیڈی مجھے لینے آجو بچوں مجھے لینے آجو تیرے پارٹنر مجھے لینے آجو گھڑیاں ائرپورٹ دیکھ دیاں رہ گیاں مکی ہو گیلا مکہ کیسے کیسے نشان ہو گئے بے نشہ بیرو ڈی آئینے ٹیسٹ کی تینے کسے دی شناخت کہیاں دی نہیں ہوئی کولے بان گئے میں اپنیاں اکھن اور منظر دیکھے آئے ٹی وی دیو تیلو کو شناخت نہیں کہیاں دی ہوئی مکی ہو کھیلا مکہ کیسے کیسے نشان ہو گئے بے نشان کیسے کیسے پھرش محمل پہ سونے والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے آمہ لکھا جائے اپنے آمہ لکھا جائے مکہ لکھا جائے مکہ لکھا جائے مکہ لکھا جائے اپنے آمہ لکھا جائے مکہ لکھا جائے مکہ لکھا جائے مکہ لکھا جائے مکہ لکھا جائے دنیا کھڑی دی کھڑی بیٹنیاں دے ہاتھ مار کے تے نو کوئی باشینی لبنی بینجیر بھٹو نواب ظلف کرلی بھٹو لاکہ نواب صاحب نواب بہاور پر رئی سیمیاں والی میر محمد خان نواب زادہ نسر اللہ مزفر گر جتو ہی لی رو میں بڑے بڑے نواب دے تذکرے پڑے تے دیکھنے لوروں نائے راوی دے بڑے دریا دے کنڈے تے مکبرہ جانگیر چار منار چلا دیکھ دیاں پیانے میں مکبرہ جانگیر وے کے آنے سن لو تے آنے ایک دن ہونی یہ خیر بان کے جاویں گا فقیر بولو ایک دن ہونی ایر بان کے ایر چھڑ کے مانگر دی جگیر چھڑ کے لہار دی جگیر جدو باں موتنے پڑی آج پیسلا تیرے ہاتھ دے اندر بابا کبرچ مار بڑی پہنیوں اوہ تھے ڈسکاں پھر نیئیں روٹاں وےٹر پھر نئی کمکی مائو جانائی فاسگی جانش کنجے اندر جو وے لن وچ گنا رو آکھے ہون رائے او ڈاکوا آج پھر میں تینوں منا جدو کبرچ پڑل لگنیاں پسلیاں تے جناب پھر اوہ نے آکھنا تینیاں دا آکھ پترانو دین آلے چھوٹے دا بڑے نو اے بہتا جنم جڑا چھوٹے دی وجہ تو ماں پیو کھٹن دیا ماں پیو چھوٹے نو دینے چھوٹے نو تے چھوٹا بھی ایڈا جنم جانا ہے اوہ بڑے پرامان رول دا میں کی کرا میرا پیو دے گیا پرے چاپنے پیو نو ہور کبر چھوٹے لگن دا ہے پرے چاں دا میرا پیو دے گیا میں کی کرا انہیں کدھی نہیں سوچیا کہ میں اپنے پرامان دا آکھ دے کے پیو دی کبر صدی کر دا جو پیو ہی گلتی کر گیا میں تے نہ کرا کہ بولو یہ جو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کوئی چھوٹا ساں بھی جا رہے ہیں کوئی بچلا ساں بھی جا رہے ہیں کوئی بڑا ساں بھی جا رہے ہیں کوئی جناب پہ اوہ ہتھی کہیں دا تیگہم نہ دیا جی سون درہ مسئلہ میں اللہ جاندہ وے مسلمانوں درہ تے آن میرے والگل سمجھانا چاننا میں میں ایک بجے دعا کران دینی ہے تے آن کرے آجے میری تغریر دن چوڑے پلے بن لو وما ارسلنا کا اللہ رحمتن میں پینڈ دا نا نہیں لینا تیرے حافظہ باد دا پینڈے میں ایک پینڈ تغریر کرن گیا مکیز راتے آن کری کیمرہ مرتے کھلار دے بس پندرہ منٹ گفتگوے پلے بنوالیے گفتگوز راتے آن کری بڑی قیمتی گلے حافظہ باد دا ایک پینڈے میں نا نہیں لینا گجرانے تو لے کے حافظہ باد دے درمیان چیک پینڈے نا نہیں لینا بدرامی ہوں دیئے لو کو میں تغریر کرن گیا ایک بندہ میں نواندہ مولوی جی ایک بندہ تاڑی تغریر چھ روے پہ آو میں کہا پھر کہندہ اللہ نے دی دیل دی دنیا بدل دی تی ہوئے گی میں کہا اللہ میرے بان ہو گیا وے تے بندے دے آنسو کبول کر لیندہ وے میں کہہ دی گلتی کیے کہندہ انہیں اپنے باپ دی میت گلی چے سٹی سی انہیں کہا میں اپنے کار گسل نی دین دے نا میں نے پچھا یار دے پیودہ گناہ کی سی کہندہ ایک کو گناہ سی آندہ ایسے سورنے کڑیاں نو ہی سا کیوں دیتا ہے اے تیرے لاکے دا پھنڈے پتو واز آن دیئے جننہ لئی تو پاپ کماؤے اکتھے نے تیرے کر دے جنیاں تیہاں دے آکا پتران دیتے ہی موٹے آتھا پھریا ہی ناسر مدنی دا اے کھونڈی ویرہ تیرے سامنے پیشکیوں کی تیئے ویرہ ساری عمر میں آٹھا گنیاں لکھاں کی تے پیڑے ہی جوانی موڑ آیا بڑا پاہن کوئی نہیں لگدہ نیڑے تینوں ڈنگرانی ویلی چھنا مارن تے میرا نام وٹا دیں آج اسی پرسنٹ بابے ویلی ہیں ستے دیگما لینٹر چھے سیلنگ چھے ٹیکچر چھے کلین تے سنیوٹی فنیچر تے پرفیوم چھے کوریا دے کمبل چھے سوندیاں نے تے ماں پیو ویلی ہیں چھے منجیاں ڈٹھیاں مچھنا چھے جا جا کے پورے پینڈ دے بابے پھیرلا جائے بابے اندھے کپڑے جو بو آئے گی نو اندھے کپڑے خوشبو آئے گی گھر دے نا تینوں دا مال دے پترانوں گھر دے اور تینوں پہ کسورے جا کے بھی اندھی آبا جی میرے کل دس دن رہ جاؤ آبا جی مینا رہ لو دو مینا رہ لو دو ترے بھی چاہ کر دنے نانا جی گھر رہ لو انہ ناک نہیں بٹیا تے پوترے تینوں رو اندھے تکھرے کدوں مرنا ہے کتھے اڑی ہے تیری ہے اندھے مردے تو ایتھے کھو کھو کردہ ہیں پوترے بھی دیڑ گیٹھ لولو تینوں وہن دے پوتریاں دو گیٹھ لینا تے نو تے اللہ معاف کرے تینوں ویک کے رازی پھر جنوں آتھنی لاؤن دین دی تے ہورتی ہیں دے اکدے ہیں نانا جیڑا کسے دا حق مارے اللہ انہو دنیا چیزت نہیں دین دا سکون نہیں دین دا اللہ اندھا ظالمنا میری جنگ شروع ہو جان دی بھولو ظالمنا اللہ دی جیڑا بڑھا رابنا جنگ کرے وہ کتھے فتح پاسکتا ہے وہ کتھے سکھ پاسکتا ہے سوڑ گیا تو تاجڑا بولی انسی پاہمدار رہ گیا پنجرا کھالی دار پہ آمدار سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں علامدار ٹھوٹ گے نرشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پھٹیتے پایا ہے ہتار دے ہو کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دے لے ذرا ترسنا آیا ہے پڑن پشاک تھا ہوں تھا ہی پھر دے کے گسل گلوے چے اکف نیچا پائیاں لے ہو کروڑ پتیاں تیری ایو ایک مائیاں آئی تیری میری کمائی جڑے بچیاں دی خاطر کرنا ہو نہ کنا مینے نو لے آو گسل دے ہوئے تیری کور بھی کور پٹاں کڑنی ہے دو یا رگ لینے لے نہیں تیرے منڈیاں نہیں کوٹھییاں پائیاں لینٹر پائے انہاں تیری آخری کوٹھی بھی نہیں بناؤنی اے پیاری تینو نہ لو اے تینو سلا ملے آئی ڈاکہ مارندہ اوہ یا دا بات دے چوکچ کوئی ڈکیتی کرے اوہ ڈاکو اے ڈاک خطرناک نہیں جڑا وڈا ہے بابا ڈاکو خطرناک جنہیں تینیاں دے آک پتران دیتے ہیں تیمو سمجھی نہیں تو اسلام مننی ہے صرف داری نہ لے صرف پگڑی نہ اسلام مننی ہے صرف مسیح تے سبہم شاہوں اسلام مننی ہے جڑا کیکی اسلام ہے انہوں تو دور کر دیتا ہے جہ داری نہ لی بندہ مسلمان ہوں دا تے سکھان دیاں تیرے تو بھی بڑی نیاں یو دیاں دیاں انہوں تو بھی بڑی نیاں دے ڈاڑی نبی پاک دی سننا تے پگڑی نبی پاک دی سننا تے تے تینیاں دا حق دینا فرض ہے سنیتاں چھ کمی ہوئے رب ماف کر دے گا فرضاں چھ کمی نہیں انہیں ماف کرنا تے ہی کنہ کو حق دے رہے ہیں اے حق تے ہم ساہے دا ایمان نہیں حجے تے میرے کوئی ٹائم تھوڑا ہے گاؤکہ میں جمعہ صبح پڑھونا ہے سفر کرنا ہے گڑی آپ چلونی ہے اور میں جناب اے انہیں مجمدہ بھی خیال کرنا ہے کہ صبح لوکانے سونا بھی ایک نماز بھی پڑھنی نہیں تے میں نو شامی شروع کروندہ آج میں دس کے جاندہ رحمتِ عالم کہندے کنہوں نے میرا نبی ایک ایک لمحے واسطے ایک ایک کڑی واسطے رحمت ثابت ہویا ہے تے تُو ایک ایک لمحے واسطے زامت بن گیا ایک ایک کڑی واسطے زامت بن گیا سنین پتا ہو گیا کہندے اللہ والے میں تاڑے مرشد نو ملنا چاندیے کہندے بی بی ساڑھا مرشد پراہیاں اور تاڑے متھے نہیں لگ دا نبی پاک کسے دی عزت واسطے زامت نہیں بنے ہونو دیکھ لانا فیس بک پری پئیے جپنیاں چلے کے پیر بیٹھے نے چھڑن دا نائنی لیندے فیس بک تو وہلا جو کچھ بنیاں پہ ہے اور دام کرون جاندیاں نے نافتے توییت کرتے بندے نے سلوردیاں تھالیاں پیٹھتے رکھے توییت کرتے نے اللہ معاف فرمائے نبی پاک نے بیعت بھی کیتی ہے پردج کیتی ہے ساری کائنات دا ایمان ایک پاسے ہوئے میرے نبی دے ایمان دا مقابلہ نہیں کاش سکتے نبی پاک مسوم بھی نے پاک بھی نے مسوم ان الخطا بھی نے گلتیاں تو پاک نے میرے نبی نے یا عورتنا ہاتھ ملانا پسند نہیں کیتا ہو تو کمیں بیبیاں کل اپنے حد دے سر دے دم کرنا بیبیاں دے متھے پڑھ کے انہیں مولوی امت لی زامت بن گئے وہ جنہیں چھ بہیاں ہوں دیاں نے مولوی انہیں سابلہ آ رہے ہوں دے پھر خبار تے ہوں دا کوئی دیکھے نہ دیکھے خبار چھے ٹی وی تناب جی شبیر تو دیکھے گا تو پوری امت واسطے زامت بن گئے بیبی نے اس سے نظر نہیں آیا میرے نبی نے عورتنا مخاطب ہونا بھی پسند ہے اچھی بولو مخاطب ہونا بھی پسند ہے آپ نے سامنے مخاطب ہو کے گلہ کرنی ہے پسند نہیں کی تھی تجھے کلمہ پڑھ کے دسو جنہیں میں گلہ کر رہے ہیں ساڑھے چپائیاں جا رہی ہیں اسی کتر پہ مسلمان رہ گئے اچھے کار بیٹھے ہیں سترہ ملیاں دے مقام نو پہنچ جائے گی سرگ کرنا جا رہے ہیں سامنے آئی تے میرے نبی نوے کے آؤ آ سن ماں جائیاں دے جنازے پولنوں مالے آؤ ماں جائیاں دیاں ڈولیاں اٹھ جنتے نو منہونا ون تُو ماندہ نہیں بابل جائیاں دیاں جنجاں چڑ جاندیاں تُو ماندہ نہیں ماں جائیاں دیاں کوٹیاں نہیں ویندہ آؤ ماں جائیاں دیاں جھتاں ماریاں نہیں ویندہ آؤ آ سن سر آؤ ماں جائیاں نو گالاں دینو والے آؤ سن نبی کریم دا کردار میرا نبی عملی رحمت عالم بن کے آیا وے تو نبی پاک دا صرف نا ویرا صرف گلی باتی منیا کہ میرا نبی رحمت عالم سامنے میرے نبی کریم بیٹنے آن دی سنوے ویرا بدر منی را عالم دے آسر دارا سنوے ویرا بدر منی را عالم دے آسر دارا نکے آن دیاں وے کے آسی تینو آج وے کے آئی دو جیوارا میں چھی ماں میری ماں حلی ماں تے آسیاں تیری آدار میں سا تینو لاد لڑائے مدد پلاوے چھم چھم روے نبی پیارا جادو گلا یاد دلاوے تو بن گیا آج پیر پیرانا تے پایا شان چے را سکڑ لے آندہ صحاب تیرے آنے آج کنب قبیلہ میں را درباری وی رورنے میرے نبی وی رورنے اپنے کالی کمڑی اتاری ماں جائی نہیں دو دو والی پہن اینج پہن دے تھلے چادر وشائی اس واقعانو پڑکے میں اپنیاں پہنانو جدوں ڈولے پان لگاں انیس سال ہوگے میرے بابینو دنیا دو گئے مینو پتا ہے ماں جائی ہیں بابلان تو باد کمیں پال دیئے میں اپنیاں پہنانو کہنا پہنانو پانچ کروڑ دیوی بیر شیٹ وشام تاڑا حاکت دانی اوندہ تاڑے پیراں چے تے چادر اووشائی جسے چادر دا مول لی کھوئی نیگاں میرے نبی نے چادر اووشائی جسے چادر دا مول نئی نبی ماں جائی نئی دو دو والی پہن لی اے نیرام صابت ہویا ہے تاڑے پہنیاں سکییاں لی کمبل لکا لے تاڑے پہنیاں سکییاں نو تھپڑ مارنے سکییاں نو گندیاں گالاں کھڑنے سکییاں دے جنادے چھاڑنے سکییاں دیاں ڈولیاں چھاڑنے ماجائیاں نو دھالتا چھاڑیاں کرنے اپنے کالی کمبلی پچھائی لوکو اپنی بیوی نو کیا کرنے پاہنے بہترین کمبل کھڑ کے وشا اتے بچے پشاب کردن کوئی گال نہیں اے انہیں کلمہ نہیں پڑیا پلی تے پر نبی دی پاگ چادر تے بیٹھی ہوئی ہے میں قدیرہ بڑی گہرائی چھے سوچ دا ہوں کہ میرے مالک انہیں اجھے کلمہ نہیں پڑیا سی تیرے نبی نے دنیا والے انہوں پہنا دی جد کرنے والے نہیں داستی تا جس نہیں آگی کلمے والی پہن بھی نہیں جوت والی پہنے سکی بھی نہیں یارانے نفرت کی تی سونیاں گہر مذہب دیمائی تے کلمہ ہی نہیں پڑیا تے میلے جے کپڑے تے چادر پاک مزمل جدا ذکر پاک قرآن چیاں یا ایوہ المدسر جدا ذکر قرآن چیاں میرے نبی آن دے پترو تس ہی نہیں جان دے انہوں ملندیاں تے اگئی بڑیاں تانگاں سی آج اللہ تور لے آن دیئے خالی کملی تے بٹھایا پہن کی چانی ہے آن دے نے دین دیئے چھیما لوری جھولا جلا کے یارب اب گلانا محمد فرما کے پہنا جلا ون چھولے ویرے نے پھاب دے پہنا نو ویر لوکو مولنی لاب دے چھیما نو جو ویر ملے آو اے فضل نے راب دے لنبی جوانی مانے عمر تو پا کے دین دیئے چھیما لوری جھولا جلا کے ہیما دی لوری سن کے جو اکھانے برسیاں جیڑیاں پہنا مولا ویرانو ترسیاں سن آنو ویر دے آ سن ذرا نکتہ میرے نبی کی میں پہن تو آنکھ موڑ دے تیری ماں جائی آنکے کوے ویر میں نو رشتے دی خیر پا دے تو آنا تیرے میرے سٹیٹس برابر نہیں تیری میری کوٹھی برابر نہیں اویو تھے نیوے کہاں کتھے کالی کملی تے کتھے غیر مذب دیمائی کدھی غور کیتا ہی تو تے پہننو نا تیرے میرے سٹیٹس برابر نہیں تیرے میرے میار برابر نہیں تو پہننو موڑ دا ہے انہ دے مر لے کلیاں تے کبدا جی سالیاں تیرا میرا مرن جن مکا تو سن نبی دا کردار اللہ جاندہ ہے تو ٹیلی پون جاوے یہ پہنے پتر تیان کرو یار مکی میرے نبی نو مننو آ لیا جے پہننو ہے کتھو ٹیلی پون جاوے کتھو خان کا ڈوگڑا چلے جے فروکہ بات چلے جے شہو پورے جے اجنیاں مالے پون جاوے کی پنڈی پٹھیاں جلال پر فون جائے رنی کے جائے کتھے بھی جائے نبی سن لو کولو تارت جائے پہنے جڑا ویر تیرنا روسے آسی آج ہمیشہ لی روس گیا ہے میں پیدا کرنوں حالے دی قسم اٹھانے ٹیلی پون پاندھون تو پہلا گھنی ہے بے ویروں کپن میں لے کے اونا آخری جوڑا ویردہ میں لے کے اونا کپن میں لے کے اونا جمیں او سیندی پہنے کیا سی سار میرے کوئی دوش نہ دے بھی ویرہ میں مجبوری کی تھو لے آو 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 آج کپن میں تیرا شیر مدینہ دوری جنا پہنے نو حق نہیں دے داؤ جنا پہنے دے تھا لے نبیاں دوراں میں شاندہ نہیں جنا پہنے نو تھپڑ مارنے او آخری وقت دا جوڑا وی لے کے اونا دیاں بچوں تیان کر پتر بیٹھ جا نیچے بیوا کو بھاو تے نو پتہ نہیں کہ اس موزو دے تے گفتگو ہو رئی ہے تکی کرنا پے اپنیاں گلہ ہماملنم بھی آدھا کردار سل میرا نبی رحمتِ عالم بن کے آیا ہے کیسا نبی یہ ذرا تیان کرے آجے تغریز دا نچوڑے میرے نبی کریم دیاں کھانڈور پیاں پہن کی چانیے کدی درات دا ایک وجہ ہوئے پہن دا بو آکھڑ کا امام گڑ چھے سون پادروں دی چڑھی لگی ہوئے تے ڈگھ دا ڈگھون دا گو بیچوں کھو برچوں چکڑ چھوں بو آکھڑ پہن بیر خیر ہے ایس والے آیا ہے پہن کسے نو دس سینہ لاکھر پیا پھر اپنی چھات بدلا لینٹر پالاں تیرے بچے رات وازار میں تو ویکے نہیں جام دیں کدی گیا ہماری پہن دے بھوئے تھے میں دیکھیا ہوئے میں لاکھر دی قربانی نہیں کرنی ہے کی پنجاز ہی کرانگا ہوں تیرے بچے لوکاں کر دو درکھن جان آٹا لین جان میری سکھاتاں کس کم دینیوں نے تو مسیطان دے لینٹر پالاں دینا ہے کلین مشان نا ہے پہنے دے کارچے فریج بھی نہیں کیا دے لوکاں میں مطید ماں آپ میں رڑ دی جام اور کردار بنا مستفادا میرے نبی نے ایسا کردار اپنایا کہ پوری دنیا واسطے میرا نبی مثال بن گیا اس لیے اللہ نے کیا لکا دکانا لکم ہی رسول اللہ حسوات الحسنہ میں اپنے نبی نے قیامتیاں دیواراں تک لوکاں نے زندگی گزارندہ نبی مادل نمونہ بنا دیتا ہے جو میں عورت گلیچہ ہوں دی ایک کاغذ بے ایک رانگ پرنے پتر تیان کرو ہے رانگ پرنے نے خلیچہ پھون دیئے کڈاہ سونا کلین ہوں دیئے اور بیبیاں آن پاڑھی ہوں تو بکھیاں نھی جو نقشہ بکھ گریچہ ہوں دیاں وہ پرنچہ ہوں دیاں ہیں نا وہ نقشہ جہاں ہوں دا ہے اہن تنکنے جی لگے ہوں دی تو بیبیاں رانگ پر یہ ہوں دیاں وہ نقشہ بکھ گریدہ سونا کلین百نہ ہن اندیاں نے اللہ نے کیا ہے سات فرد نوجوانا چھ فرد بابیاں پانچ فردیا بابیاں ستر سالیا پنجاس سالیا پنجی سالیا بی سالیا جے زندگی گزارنی تے میرے نبی نو ویخ کے گزار کے آئے ہیں اپنی زندگی چونجرہ انگپنی جمہیں میرے نبی چون میں پرہنیت جمہیں میں اپنے نبی نو نقشہ سونا بنایا ہے مادل بنایا ہے میں توہین دے الویک کے اپنے آپ نو سونا بنونا ہے اے جے تقریر میرے مصطفیٰ دے بارے رحمت تے عالم پہننو کیا پہن کی چاننی ویر تے نو پتہ قیدن کی چاندی ہے حرما تے نو ہی ازاد کیتا تیرا قبیلہ ہی ازاد کیتا دھو کی اج کردار ادا کیتا تے پہن دے چار کنالہ تے قبضہ کر کے بیٹھا پہننو کیا حصہ لینے تیرا میرا مرنجن مکا اے پر جائیاں بڑییاں امتریوں دیاں نے کئی اوپر آپ اپنے پترانو آنڈی ہیں تاڑی پپی بڑی سپنی ہیں اے حصہ لے گی جے خسمانو کھانی تے پہنے توں کڑا ماں دا سوتر ویج کے تھے آئی ساں توں کڑیاں ماں دیاں ڈنڈیاں ویج کے لے دی جایا داد انہیں اپنے پیو دے خون دا حصہ لے آئے وہ سباب دی خون دے وچوں سی تو انہوں سپنی بناتا ہے پہنے پر جائی بن کے ماں بن کے وخا پر جائی اووے جڑی رامت بن کے ننانا لی ماں بن جے ننان اووے جڑی پر جائییاں نو تی بن کے وخا دبے ہیں توں تے ہر رشتے لی زامت بن کے پہنے تے نو نہیں چاہی دا کہ توں ننان نو مینے مارے تے توں آنکھے بھی یہی سا لے گی یہ تے پھوپی دی عزت ہی نہ کرے آجی کہیں کاربینیاں نیک نہیں ہے جو بولتے سائیں پھوپی دی کی عزت رہ گی نبی پاہنے پہنے کہیں دی یہ ویر میں چلی اور میں نہیں ایک مینہ کار رکھی کیا کار پھیرا پا جا تیرے ویر دے گوئے تے ماں جائی نے کدھی پھیرا ہی نہیں پایا ایک مینہ رکھی پھران کہندہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین میرے نبی نے ڈاچی تے سمہن لدے آو ساری دنیا دیا سواریاں کٹھیاں کر کے ڈاچی دی ویڑا قدمہ دی خاک دو بارا تیریاں کاراں تیریاں لینڈ کروز راں تیریاں انٹرکولاں تیریاں مصدیاں کٹھیاں کر کے نبی دی ڈاچی دے قدمہ دی خاک دو بارا تُو بیوی لی کار کر لینے پہن وانا رکھشے تے بیکے چلے جائیں او تھے گڑی آئے گی او تھو بیکے چلے جائیں آ سن میرے نبی ڈاچی تے بٹھا ویر میں نہیں پہنے تو مرشد نہیں پہنے 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 آج جی تے لوڑیاں دے مول پہنے نہیں میں کدھی کدھی کہنا جھیماں اوہ اس ٹائم میں زندہ ہوں دا ہوں میں تیرے پیران دی مٹی پڑ کے اپنیاں گھاندہ سرماں بلان دا ہوں اوہ اس نبی دی ڈاچی تے بیٹھیں جی دی مہاری فرشتیاں دو سردار جبریل پھڑ لان دے نبی پہنے مہاری فڑی مدینے باہر بھی دیا کرنے گے نبی پہ گرون لہا پہ پہنے دی ویر کیوں رویاں کھینے نے پہنے مدتاں باد آئیں سا دس فیرک دوں آمیں گی کدھی تو بھی میرا حبائیہ دیکھ لو تاو میں گڑی ترن لگے جی ایک چو زاردہ نوڑ کٹ کے اینج پہنے دو میں کبھے ویر خیرے پہنے کر آیا لائیں جیڑی اوسوالے دوار نکلنی ستے اسمان چیر کے لنگ جھانی رپا میرے ویرنو تتی ہوا نا لگے کدھی تو بھی زار پیا پہنے پڑایا ہے اور پہنے کروڑ پتی بھی یون تے مہا پہ اندے کرن دی تاں گھون دیئے کئی ورہا مارے پرانوں کولوں دے کے اندیئے ویروں تھے ورطاویں میری عزت رہ جائے گی اے ایک کردار پہنے خیصہ چھٹکے ویاں دیا مینو ملن چھٹی اے ایک کردار پہنے دا انہان اللہ اہمہ انہی لہراجی حاتم تائی دی بیٹی نو ازاد کر دی تاویں میرے مصطفح نو ماننے والو آخری لفظہ تے تپاہ کرانگاو ہرمایا سونیا ایک نیکی اور کر دے اہمہ مار ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ عالمی میرے بانا ایک نیکی اور کر دے اور کر دے بٹیا بول سونیا جنگل بہلا سپر بڑا لمبائے جوانی سیرتے آو کوئی عزت نو داغدار نہ کر دے اپنے گلامانو آڈر جاری کرو جڑے میں نو لے کے آئے نی میں نو چھٹ کے بھی آون حرمایا نو پہن سمجھے آجے انو مان سمجھے آجے کابلا چالدہ جاریا وے تو سکیا نو پہن نی ماندہ نبی کابلا دی تی نو کہہ رہے آئے جا تے نو چھٹن جانگے یارا نو کہا نو پہن سمجھے آجے ادیدہ درے دولت آیا وے جوان مردان چے جوان پہن وے کی آخاں چے خون اتر آیا پہن اور گلہ میں نو نی اون دیاں اینے مردان چے رات گزاری تیری عزت وی سلامت رہی کے نہیں آن دی وے ادیے نیاں گہر تا مال آن داو میں نو جنگل چے کلیاں جھڑ کے نان داو پھر جے تو اے نا دے بارے پچھے آوے پہران چے ٹوٹیاں خجی دیاں جوتیاں نے آگال چے پاٹیاں لی رانے آسار تے ٹاں کے لگیاں ٹوپیاں نے وے ادیے ناں ہی آتے میں نو تیری آنکھاں چے نظر نہیں آیا جناں محمد یاران چے نظر آیا وے پھران چے ٹوٹیاں خجی سنو میرے بچوں اور سٹوڈنٹر فیڈریشن والو سنو اپنے بچیاں تربیت کرو پہران چے ٹوٹیاں جتی دیاں خجی دیاں جتی دیاں اے گال چے پاٹیاں لی رانے آسار تے ٹاں کے لگیاں ٹوپیاں نے وے ادیے ناں ہی آتے میں نو تیری آنکھاں چے نظر نہیں آیا جناں محمد دے ہی آرہاں چے نظر آیا سی دو میں پہن پراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگے آج منوی دس سو جدو تشیل دار دے بوئے تے پہن نو سامنے کھلا رہنا ہے جدو جج دے سامنے ایک کٹیرے چے پہنے چے پراہاں تے وکیل لردے نے تے داندے نے پہن دا حسانی ہے گا دس سو سوالے میرے نبی نو قیامت نو کی جواب دمیں گا کہا تیرے کل تے کافر دی تی ہی آوے تی اس تا سلامت لے کے جان دی میں اوہ مسلمان جنہیں اپنیاں تیاں پہنا دی عزت لٹی اپنیاں تیاں پہنا نو دالتاں چھ گھڑیاں کیتا ہے اپنیاں تیاں پہنا نو گندیاں گالاں کڑی ہیں پر آمانو کڑیاں دیاں گالاں کڑنا ہے انشاءاللہ پھر قدی آزری ہوئی تے اگلے رشتیاں تے گفتگو ہوئے گی کہ نبی پاک کی دے کے دے واسطے رحمتیں ثابت ہوئے وہ نبیوں میرا حمت اکراں ساریاں ملکے پڑھنے ہیں وہ نبیوں میرا حمت لکھب پانے والا ملکے پڑھنے والا کلمہ نبیدہ پڑھ دے جہت کراں ملکے پڑھ لو پھر دعا کرائیے وہ نبیوں میرا حمت لکھب پانے والا میں آکے ہوں ڈکے آسی سبحان اللہ نے کہنا یہ نہیں کہنا میں نے پتا ہے جتھے میں بھی رہا ایتاں عذاب دیاں پڑھا ہوں یا جتھے کما کے ظالم نو کبردازہ آپ من لائے او بندے او تھے بھی سبحان اللہ ٹھوکی ہوں دے میں اس کر کے ڈکے آسی کے کام جڑا برابر روے پتر بیٹھ جو گال سنو ہے ملکے پڑھنا ون نبیوں میں رحمت ہے لکھا بپا ملکے پڑھنا ون نبیوں میں رحمت ہے لکھا بپا پڑھو میرے بچوں تاڑی واضنی آری کڈی مانا بھی ماری گالی آتیاں مانو جنت تھی ون جو شالہ جوانیاں مانو ملکے پڑھنا ہے ون نبیوں میں رحمت ہے لکھا بپا مکی ذرا کیمرہ کما پتا لگے رات دے سوائے کون والا ہی دے لوگ بول دے پہ نہیں ملکے پڑھنا ہے ہاتھ کھڑے کر کے تاں کے چنے اور دے مرضییاں دے کنہ چواس بجے جا کے جڑے کہیں دینے کہ جی ساڑے مرضی ایک دو جنر بڑے رحم دل نے اور جا تسی جم کے بھی آؤ دے امت محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتے آتے ملکے پڑھو جنا زور دا امتی اگج کے وہ نبیوں میں رحمت ہے لکھا بپا ملکے پڑھنا ہے مولوی تے لاغینا بھگالنی نہیں چاہی دی تجھے پنتریف کر دائے ملکے پڑھنا وہ نبیوں میں رحمت ہے لکھا بپا جڑا نہ بولے بھائی مان بیٹھا وہ نبیوں میں رحمت ہے لکھا بپا اپنے پرائے کا گھم مراتیں گریبوں کی بھر لانے والا یتیموں کا مل جاؤ زائیبوں کا مہوا یا انج کے لئے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا گا جکے ہو کانیاں تے نو کی منیاں اور ساڑھی موٹر وے پولس ایک تاکھ والی کار موٹر وے تنی چڑھن دین دی تُسھی ایک تاکھ والی نبی مان لیا ہاں ایک تاکھ والی کار موٹر وے تنی چڑھن دین دے وہاں دے پہلے ایڈ پو آکے آ ہاں سچی گال لے چلانو یندہ ہے اور تُسھی ایک تاکھ والا جناب نبو عطالی لیند تے پا لیا ہے ملکے پڑھو میں نے ایک بندہ نبا مولوی جی پھر میں کہا پہلو آکھ پو آگے لے آو تو پھر منہ گیا ہے پہلو پو آگے سے ہی ہاں سپیکر نو کی ہو گیا یار کی کتا جی اکوتار ہے لگی یہ انہوں پرا کر لو اٹھپو اٹھپو اللہ جاندہ ملکے پڑھنا وہ نبیوں میرا حمد لکھ بپا یار سارے ملکے پڑھنا سپیکر خراب کوئی گال نہیں تُسھی پڑھنا پیار محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں وہ نبیوں میرا حمد لکھ بپا نہیں ترجمائنج کر لیے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدہ جہانا دی رحمد کوہا کوئی نہیں سکدہ وہ ختمیں نبوت دا سالہ رآ آیا نبوت دے بوئے نو حیم رآ آیا نو حیم نو حیم یار سکدہ جہانا نو حیم نو حیم نو حیم نو حیم محمد دے رتبے نو پاک کوئی جیڑے نبی دے قیدی بان کیا میشالی زلپان دے قیدی بان گے کلمہ پڑے آم مسلمان ہوگے آندیا نبی پاک دی پین آندی ویر چھوٹنی ہوں دیا کیا سی واری جاوان آج بڑاوے کے کہا میں ہوا ری واری جاں تکی نہ سنائے ملکے میں ہوا ری واری جاں تکی نہ سنائے تیرے جی آہو نہ کوئی ہونائے کل اے مدنی سارے جگ نو سنائے سونے جیسا جگ ویچ آیا کوئی نہ اے ہونارا اساں گلے گلے لوں آئے میں واری واری جاں توں احمد اللہ رب العالمین واللہ کی باطل متاقین والصلاة والسلام على رسول النبی القریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قحار یا قاضی العجات یا علمشکلات اے اللہ کرزداروں کے کرزیں دور فرما اے اللہ مرزداروں کی مرزیں دور فرما بیماروں کو شکاہ کاملہ اطاف فرما مولا کریم ڈینگی ویرس سبولا ویرس کینگو ویرس یرکان ہیپا ٹیٹس شوگر بلڈ پریشر کینسر جگر کا لاج سب بیماریوں سے نجات اطاف فرما اے اللہ جن کے پاس اولاد نینے کرسال اولاد اطاف فرما آج میں نے بیان کیا ہے کہ تیرا نبی رحمت عالم بن کے آیا ہے وہ دنیا میں عملی رحمت عالم ہے اللہ تُو نے رحمت للعالمین بنایا اور میرے نبی نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ میں اپنوں کے لئے بھی رحمت ہوں بگانوں کے لئے بھی رحمت ہوں اے اللہ ہمیں بھی لوگوں کی رحم دلی اختیار کرنے کی تفیق اطاف فرما صلح رحمی اختیار کرنے کی تفیق اطاف فرما اے اللہ مرنے سے پہلے حق دینے کی تفیق اطاف فرما مولا کریم جتنے بیٹے ہیں سب کو ظلم سے محفوظ فرما اے اللہ جتنے بیٹے ہیں سب کا خاتمہ بل ایمان فرما جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر صباح پیدا فرما جن بچوں نے دن رات محنت کی یہ بچوں نے وردی پہنی ہوئی ہے اور دن رات لوگوں کو دعوت دی اشتہار لگائے بینر لگائے اللہ یہ بھائی عثمان صاحب تیرا کی نا ہے بھائی عبداللہ دیگر سارے جتنے بچے بیٹے ہیں اللہ ان سب کی محنت قبول فرما اور مولا کریم ان کے ماں باپ کو خوش ہو کر دیکھ کر ان کی حلب کرنے کی تفیق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کو پیسے دے یہ پیسے اپنے بچے مل کے دوستوں کو ساتھ ملا کے اپنے یاروں کو ساتھ ملا کے اللہ کے دین کیلئے یہ دن راتے کر دیں کام کریں اللہ ان بچوں کی محنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما مولا کریم عالم اسلام کے مسلمانوں کی مذہ فرما اللہ منصر المجاہدین فی شام اللہ منصر المجاہدین فی حلب اللہ منصر المجاہدین فی کشمیر اللہ منصر المجاہدین فی برما اے اللہ برما میں مسلمانوں کی مذہ فرما اے اللہ حلب میں مسلمانوں کی مذہ فرما مولا کریم عالم اسلام کی مذہ فرما ملک پاکستان کی خیر فرما پاکستان کی خیر چانے والوں کی خیر فرما صل اللہ علیہ وسلم